اسلام علیکم یہ آج کا ہمارا لیکچر لا گیٹ پریپ کینڈیڈیٹس کے لیے اور یہ سویل پروسیجر کوڈ پہ ہے اس اسٹیٹیوٹ کی جو سیل بس ہے جو پاکستان بار کاؤنسل نے سیٹ کی ہے وہ سیکشن اور آرڈرز میں ہیں جو اس کے سیکشن ہیں اور آرڈرز ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ ابھی ڈسکس کریں گے سیکشن کے اندر سیکشن نائن سیکشن ٹول سیکشن فیفٹین سیکشن ٹونٹی پورٹی سیون سیونٹی فائر نائنٹی سکس ون زیرو فور ون ون فائی اینڈ ون فیفٹی ون یہ وہ سیکشن ہیں جو سی پی سی کے فرس پارٹ میں ہیں سیکشن والے حصے میں اور اس کے کچھ آرڈرز بھی ہیں وہ یہ ہیں آرڈر ون سکس نائن تھرٹی نائن فورٹی ون اچھا اس کے اندر جو سیلیبس ہے جو سی پی سی کے اندر ایگزامنیشن لا گیٹ کا سیٹ کیا گیا ہے اس کا ہم نے جب باریک بینی سے متعلیہ کیا تو ہمیں ایک چیز واضح نظر آ گئی کہ اس سیلیبس کو کامپریہنسیولی سیٹ کیا گیا ہے اور جس کے اندر مینلی یہ جو لا کے امپارٹنٹ انگریڈینٹس ہیں جس طرح سے سوٹ ہے اور ٹیریٹوری جیورسٹکشن ہے اور اس کے اندر جو سوٹ کے اندر جو ایویڈنس کا پروسس ہے جو ایویڈنس کمیشنز پہ ریکارڈ ہوتی ہے اور جو سوٹ ڈسمس یا ڈکری ہوتا ہے اور اس ڈسمس یا ڈکری والے سوٹ کی ہم اپیل کرتے ہیں اور اپیل کے بعد ہم ریویڈن کرتے ہیں یا کچھ ایسے آرڈر ہیں جو بھی اپیلبل ہیں جن کی اپیل ہوتی ہے اور آخر میں کہ کوٹ کے انہیرنٹ پاورز کیا ہیں جس کے تحت اگر لا میں کوئی چیز اویلبل نہیں تو کوٹ وہ اپنے انہیرنٹ پاورز سے وہ کنٹروورسی سال کرتی ہے سیمیلی آرڈرز کے پارٹ میں بھی وہی آیا ہے کہ آرڈر ون ہے جس کے اندر پارٹیز ان سوٹ کون سی ہیں اور آرڈر سکس کی اور آرڈر نائن کے اندر اپیرنس اور نان اپیرنس آف دی پارٹیز ہے آرڈر ٹھرٹی نائن کے اندر انجنگشن سے ہیں آرڈر فورٹی نائن کے اندر اپیلس ہیں اگینس دی اپیل اٹڈکری اس کا پروسیجر ہے اور آرڈر فورٹی تھری کے اندر جو ہے اپیل ہے اگینس دی آرڈرز تو اس کا مقصد یہ ہے کہ لٹیگیشن کے اندر جو بھی میٹرز ہیں وہ سیلیبس کے پارٹ ہیں جیسے سویل سوٹ پہلے ہم داخل کرتے ہیں سویل سوٹ ڈیسائیڈ ہوتا ہے اور سویل سوٹ کی اپیل ہوتی ہے سویل سوٹ کی ریوین ہوتی ہے سوٹ کے اندر پارٹیز ہوتی ہیں پارٹیز جو پلیٹنگز ڈرافٹ کرتی ہیں تو یہ لٹیگیشن جو بھی سویل سوٹ کی ہے وہ سیلیبس ہے تو یہ ذرا آپ ذہن میں رکھیں گے تو آگے آپ لیکچر کے جو بھی کنٹنٹس ہیں یا جو بھی مادیولز میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا وہ آپ آسانی سے سمجھیں گے بھی اور اس کو انجوائے بھی کریں سیلیبس الموسٹ کورس بوت سیکشن سے رولز پارٹ انڈر سی پی سی سی سیلیکٹو پرویونس آر میڈ ایز کنٹینٹ آف سیلیبس سیکشن پارٹ کے اندر سویل نیچر سوٹس ہیں جو سیکشن نائن اور بارہ میں آتے ہیں جنرل and territorial jurisdiction ہی جو سیول کوٹ کی سیمشن پندرہ اور بیس میں ہیں اور ایزگیوٹنگ کوٹس دیسائید عال سیچن آر چسر انڈ سیپریٹس سوٹس باری سیٹی سیسیل میں ہے اور کمیشنس انڈر انسیدنٹل پروشیدگ سیسیسن 75 تا سیسیمشنی ایٹھ 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 against the decree section 96 ہے اور appeal against the order یہ section 104 میں ہے revision against the decree or order that comes under section 115 or inherent power of civil code comes under section 151 تو یہ section part ہے section part کے بعد جو اس کا روز کا part ہے جس کا head note orders کے اندر ہے وہ parties to suit order 1 پلیڈنگس آف پارٹیز آرڈر سکس پارٹیز اپیرنس ان سوٹ آرڈر نائن ٹیمپری انجنکشن آرڈر تھرٹی نائن اپیلز فرام اوریونل ڈیکریز آرڈر فورٹی ون اپیلز فرام آرڈر آرڈر فورٹی ثری یہ سیلیبس ہے سیلیبس آپ کا شارٹ بھی ہے اور بڑا کمپریہنس ہے کیونکہ المو سی پی سی جو ہے وہ ایک پروسیجر پروائیڈ کرتا ہے سی پی سی پروسیجر اللہ اور پروسیجر جو سی پی سی پروائیڈ کرتا ہے وہ سوٹ کے اندر ہوتا ہے اور سوٹ کی جو پروسیڈنگ ہے اس کے اندر ہم پہلے پلینٹ داخل کرتے ہیں پلینٹ کے بعد ہم رٹن سٹیٹمنٹ داخل کرتے ہیں اور پلینٹ اور رٹن سٹیٹمنٹ کو پلیڈنگ کہا جاتا ہے اور پلیڈنگ جو ہے یہ آرڈر سکس کے اندر ہے اس کے بعد جب ہم پلینٹ داخل کرتے ہیں وہ آرڈر سیون کے اندر ہیں اور ریٹن سٹیٹمنٹ ہے وہ آرڈر ایٹ کے اندر ہے لیکن یہاں سیلے بس میں آرڈر سیون پلینٹ اور آرڈر ایٹ ریٹن سٹیٹمنٹ کو ڈیفائن نہیں کیا گیا اسی لیے کہ پلینٹ اور ریٹن سٹیٹمنٹ دو پلیڈنگ ہے اور پلیڈنگ والا پارٹ جو آرڈر سکس وہ یہاں سیلے بس میں دیا گیا ہے سیمیلی آگے پارٹیز اپیرنس ہے جو سوٹ کے اندر پارٹیز کوٹ کے اندر آتی ہیں کوئی ایکس پارٹی ٹکلر ہوتا ہے اور سوٹ ڈیسمیس انڈیفالٹ ہوتا ہے پھر آگے سوٹ بیوی آف ایویڈنس ڈیسائیڈ ہوتا ہے پھر کوٹ ججمنٹ پرونانس کرتی ہے اور اس ججمنٹ کے بعد اپیل ہوتی ہے بیچ میں کوئی انٹرلاکیوٹری انٹیرم آرڈر بھی ہوتا ہے آیا انجنکشنز کا ہو یا اس کے اندر کوئی دوسرا کوئی انٹیرم آرڈر ہو جس کی ہم اپیل جب کرتے ہیں وہ آرڈر فورٹی ٹری کے اندر کرتے ہیں جس کا جو ہیڈ نوٹ ہے کہ اپیلز فرام آرڈر سے تو اسی لیے یہ جو پوری ایکسرسائز ہے آپ کے سلیبس کی وہ ایک سوٹ کی ہے اگر ایک سوٹ کو آپ سامنے رکھیں گے اور اس کو پلینٹ کے داخل کرنے سے اپیل اور ریوین داخل کرنے تک یہ ایکسرسائز پوری ہو جاتا ہے تو یہ پریکٹیکل ایکٹیوٹی بھی آپ کی ہوگی اور اس کے اندر جو اس کے ریلیونٹ لنکس اور مارڈیولز ہیں جس کی اپلیکابلٹی اپلیکیشنز ہیں اس کو میں سمپلی فائو کر کے آپ کو سمجھاؤں گا تو اگر آپ اس کو سمجھ نہیں صحیح معنی میں اگر آپ نے اٹیمٹ کیا تو آپ کو سی پی سی بک کنسلٹ بھی نہیں کرنا پڑے گا اور نمبر ٹو کے آپ کی اس کی امتیان کے اندر جو مارکس ہوں گی وہ پہترین اچھی مارکس ہوں گی تو ابھی ہم اسٹارٹ کر رہے ہیں Agora we divert on sylabus sequence wise in the first instance we will attempt on section part section 9 waar Abi a the court shell now word shell is there means it is mandate upon the court now we will see what is that mandate subject to the province herein contained کے بھی Jurisdiction کس کو 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 جورس ڈکشن ہے کون میٹرز میں تو ٹرائی آل سوٹس آف سیویل نیچر جو سیویل کورٹ ہے اس کو جورس ڈکشن ہے پاور ہے کہ سوٹس ٹرائے کریں اس کا ٹرائیل کنٹکٹ کریں لیکن وہ سوٹس سیویل نیچر کے ہوں ابھی ہمیں یہ کوسٹن مارک ہے کہ سیویل نیچر کے سوٹس کیسے ہیں جو ہم نیچے آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے ایکسپٹنگ سوٹس آف اچھ دیر کاغنیزنس آئی در ایکسپریس لی آر ایمپلائیڈلی بارڈ تو کچھ ایسے سوٹس بھی ہیں جن کا کاغنیزنس بارڈ ہے وہ سویل نیچر کے سوٹس نہیں کہلاتے ارسپیکٹیو لی وہ ہیں سویل نیچر کے سوٹس لیکن وہ سویل نیچر کے سوٹ کے ایمپٹ میں نہیں آتے کیوں نہیں آتے اور وہ کون سے سوٹس ہیں ہم وہ تلاش کریں ایکسپلینیشن اب ہم ایکسپلینیشن تھوڑا کلیر کر رہا ہے کیونکہ یہاں ایک ابھی تک کوسٹن مارک ہے کہ ایکسپٹنگ سوٹس آف اچھ دیر کاغنیزنس آئی در ایکسپریسلی آر ایمپلائیڈلی بارڈ ایسے کون سے سوٹس ہیں جس کا کاغنیزنس ایکسپریسلی مینس ایکسپلینیشن بائے ورڈس رٹین فارم ایمپلائیڈلی مینس اس کے اندر کوئی ریٹن فارم نہیں بٹ بائے انڈیکیشن سائنس ہم سمجھتے ہیں کس کا کاغنیزنس بارد اس کے اندر ایکسپلینیشن کیا آتا ہے ایسے کاندر ایکسپلینیشن کیا آتا ہے کہ وہ سوٹ سویل نیچر کا ہے جس کے اندر بندے کا یا کسی آدمی کا یا پرسن کا رائٹ جو ہے ان پراپرٹی اور آفیس جو ہے وہ انوالو ہے ناٹ ویت سٹینڈنگ دیٹ ناٹ ویت سٹینڈنگ مینز اس کے اندر کیا ہے یہ اوپر جو آیا ہے کہ ایسے سوٹ سے جس کے اندر رائٹ پراپرٹی اور آفیس انوالو ہے اس کے علاوہ اور کیا سوال رائٹس ہیں کیونکہ ناٹ ویت سٹینڈنگ آیا ناٹ ویت سٹینڈنگ میرنز ایکسپشن ابھی کون سی ایکسپشن ہے نیچے اپڑتے ہیں ناٹ ویت سٹینڈنگ دیٹ سچ رائٹ میں دیپینڈ سچ رائٹ میں دیپینڈ انٹرلی آن دیسیشن آف کسٹن ایس تو ریلیجیس رائٹس آر شیریمانیس تو اس کا مقصد کیا آیا کہ ایسے سوٹ سے جس کے اندر ریلیجیس رائٹس انوالو ہوں یا شیریمانیس ریلیجیس انوالو ہوں وہ سویل نیچر کے سوٹ نہیں ہیں ٹھیک ہے نا کیونکہ ریلیجیس میٹرز بھی ہیں اور ریلیجیس شیریمانیس بھی ہیں جو پاکستان کے اندر ہیں جن کے اوپر لٹیگیشن بھی ہوتی ہیں لیکن یہاں سیکشن نائن میں اس لٹیگیشن کو پروہیبٹ کیا ٹھیک ہے آگے دیکھتے ہیں ابھی ہم آپ کو کلیر کر رہے ہیں سمپلی ایکسپلین what are the suits of civil nature civil nature کے suits کون سے ہیں ٹھیک ہے نا ابھی دیکھئے ایکشنز براڈ فارد انفورسمنٹ آف رائٹس اور آپلیگیشن آف سٹیزر سار سوٹس آف سویل نیچر میرا رائٹ ہے انفرنج ہو رہا ہے اس کی رائٹ کی انفورسمنٹ کے لیے میں کوڈ میں جاؤں گا سوٹ داخل کروں گا اور وہ میرا سوٹ سویل نیچر کا ہے means اپنے رائٹ کی انفورسمنٹ کے لیے اور obligations means duty enforceable بیلا وہ obligations جو میرا ہے اس کی انفورسمنٹ کے لیے بھی رائٹ کے لیے بھی obligation کے لیے بھی میں سوٹ داخل کروں گا کہ بھئی اس کے اندر میرا یہ رائٹ ہے آف اس کے اندر وہ deny ہو رہا ہے اس property کے اندر میرا رائٹ ہے وہ deny ہو رہا ہے اس آف اس کے اندر میرا obligation ہے وہ deny ہو رہا ہے تو اس کے اندر جو رائٹ اور آپلیگیشن جہاں ڈینائے ہو تو اس کی انفورسمنٹ کے لیے ہم سیل کورڈ کو اپروچ کرتے ہیں ویدھر رائٹس ویسٹنگ ان اپرسن بے ورچو آف اس بلانگنگ ٹو ریلیجیس آر کاسٹ گروپ آر سیل رائٹس اس کا کیا انسل ہونا چاہیے آیا اس کا جوی وابستگی یہ بندے کی ریلیجن کے اندر یا کاسٹ گروپ کے اندر اگر کسی بندے کی وابستگی ہے تو کیا اس سوٹ کو ہم سیل نیچر کا سوٹ کہیں گے آگے کیا آیا تھا آپ نے پڑھا تھا ایکسپٹنگ ریلیجیس رائٹس اینڈ سیری منیز تو یہاں یہ ہے کہ ریلیجیس رائٹس اور کاسٹ گروپ کیا سیل نیچر کے سوٹ ہوتے ہیں انسر دیکھتے ہیں نو اس کا مقصد یہ ہوا کہ جو بندے کے رائٹ ہیں اور رائٹ ریلیجیس کسی گروپ کے اندر لیجن کے اندر اس کے رائٹ انوالو ہیں یا کاسٹ گروپ کے اندر اس کے رائٹ انوالو ہیں تو یہ اس کی انفورسمنٹ کورٹ سے نہیں کرا سکتا لیکن ابھی تک یہ آپ کا بات یہ سمجھ میں نہیں آئے گی بھئی کون سے ریلیجیس رائٹس ہیں اور کون سے ہماری سیری منیز ہیں جو ہم انفورس کریں اور وہ ہماری کورٹ کہے کہ آپ کے رائٹس نہیں بنتے ذرا کلیر تو کریں نا آگے میں آپ کو کلیر کرتا ہوں کوششن نوبر تھری ہے سائٹ اینی ایگزمپل بھئی وہ کون سے رائٹس ہیں جو ریلیجیس اور کاسٹ گروپ کے اندر نہیں آتے کورٹ ویل یہ دیکھئے انسٹنسز ہیں کورٹ ویل نیور ڈیکلیر فار اینی پرسن ویدر ہی مسلم ار ہندو اگر اس طرح کی کوئی ڈیکلیشن کورٹ سے لیں گے وہ کورٹ نہیں دے گی اور یہ سویل رائٹ کے اندر نہیں آتا کورٹ ویل آلسو ناٹ ڈیکلیر کہ ایڈر سنی اور شیہ اگر اینی پرسن فائل سوٹ کہ ایڈرکار سنی کہ ایڈرکار سنی ہیں کورٹ ویل ناٹ میک سچ دیکلیرشن کورٹ ویل ناٹ ڈیکلیر اگر اس ایڈر سید اور قریشی بے کاسٹ کیونکہ آپ کو میں نے دکھایا کہ ریلیجیس اور کاسٹ گروپ ریلیجیس اور کاسٹ گروپ کے اندر بھئی اس کی سید ہے کوریشی ہے سید اپنے آپ کو دیکلیر کرتا ہے اور یہ ڈکلیر کریں گے کوریشی کوٹ اس کو بھی نہیں انٹرٹین کرے گی کہ بھئی یہ جو میٹرز ہیں جو تعلق رکھتے ہیں ریلیجن سے یا کاسٹ گروپ سے وہ سوٹس نہیں ہیں ابھی کوسٹن نمبر فور ہے کیوں اگر یہ ایسے سوٹس ہیں جس کے اندر کوئی بڑا ایک ڈسپیوٹ ہے ایک بندہ ہے جو ورچولی ہیس شیع سنی لیکن ڈکلیر اپنے آپ کو کر رہا ہے کہ میں شیع ہوں یا سنی ہوں اور اس کی جو اوریجن ہے وہ ڈکلیر کی جائے میرے پاس ایویڈنس ہے لیکن کیا بات ہے کورٹ ان میٹرز کو لیجن کو یا کاسٹ گروپ کو کیوں انٹرٹین نہیں کرتی اور سوٹس کے ایمپٹ میں کیوں نہیں لیتی بھائی ایک آزادی ہے مذہب کی ایک آزادی ہے اس کے اندر ہر ایک اپنا جو ہے وہ اس کا اختیار ہے یا سپوز کیجئے ایک سنی ہے کنورٹ ہو گیا شیعہ آپ اس کو کہیں کہ شیعہ سکٹ اور ہی بی ڈکلیر دیٹ ہی سنی تو کورٹ اس کی اپنی اٹھا نامی ہے اس کے اندر کوٹ انٹر فیر نہیں کرے گی فارنسٹنس کوٹ ویل ناٹ انٹرٹین دیٹ سوٹ اچھا جیسے میں نے آپ کو دکھایا تھا ریلیجیس کروپ آر سی ریلیجیس آر سیری منیز ابھی سیری منی ہے نا ابھی فیسٹیورز ہیں نا ابھی سپوز کی جہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ ہندو ہولی جو ہے وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں ہندو ساری مناٹی مسلم ساری مجارٹی ابھی یہ کورٹ کے اندر سوٹ لیا جائے کہ ہندوز کو منع کیا جائے وہ ہولی یہاں سیلیبریٹ نہیں کریں کیونکہ یہ پاکستان جو ہے مسلم سٹیٹ ہے لیکن کوٹ اس سوٹ کو انٹرٹین نہیں کرے کیونکہ یہ سوٹ جو ہے وہ اس کا مصدی ہوگا اس کے ریلیجن کی اٹنامے میں کوٹ کا انٹرفیرنس ہوگا یہ ایک معاملہ ایسا ہے جس کے اندر سوٹ کے ایم بیٹ میں نہیں آتا یہ سوٹ کی یعنی سوٹ آف سوٹ کی ایم بیٹ میں یا اس کی جورسٹیکشن میں نہیں آتا similarly then what are those suits which are cognizable under section 9 CPC تو کون سے قیسز ہیں جو cognizable ہیں caste group بھی نہیں ہیں religion والے سوٹ بھی نہیں ہیں sex والے سوٹ بھی نہیں ہیں اگر ceremonial سوٹ بھی نہیں ہیں تو کون سے قیسز ہیں جو cognizable under section 9 تو میں نے آپ کو شروعات میں start میں section 9 کی explanation سمجھائی دی جس کے اندر تھا کہ سوٹ آف سوٹ نیچر وہ ہیں جو ریلیٹ کرتے ہیں کسی پراپرٹی سے یا آفیس سے یہ میں نے آپ کو explanation کے اندر سمجھائی دی اس پر explanation attached to section 9 the proceeding involving civil rights are rights to property are office اور سوٹ آف سوٹ آف سوٹ نیچر یہ آپ کا رائٹ آفیس میں ہے وہ آپ کا ڈینائی ہو رہا ہے آپ کی کوئی پراپرٹی ہے آپ کا وہ کوئی ڈینائی کرتا ہے یا اس کے اندر آپ کا رائٹ ہے آپ کا رائٹ وائولیٹ ہوا ہے یا آپ کو اپنی پوزیشن سے کوئی نکال رہا ہے یا کوئی رانگ جو ہے وہ آپ کے ساتھ کسی نے پر پینیٹریٹ کیا ہے تو آپ اس کی انفورسمنٹ کے لیے کوٹ کے اندر جا سکتے ہیں that's your civil rights and you'll find the suit and that suit will be reconned as a suit of civil nature last question hai what is civil proceeding for trial of civil nature suit کون سی proceeding جس کے اندر civil nature کا trial coad کے اندر initiate ہو a process for recovery of individual rights میرا right hai اس کی recovery کے لیے میں اس پراپرٹی سے disposed ہو گیا اس کی پوزیشن کے لیے میں آنگا میرا رائٹ جہاں وائولیٹ ہوا ہو اس کی انفورسمنٹ کے لیے میں آنگا کیونکہ یہ میرا پرسنل رائٹ ہے اور ری ٹریس آف انڈیوڈیوڈ رانگ کبھی کبھار یہ ہوتا ہے بھئی ری ٹریس ہے انڈیوڈیوڈ رانگ یہ اس آفیس کے اندر میں قرائے دار تو ہوں اور آفیس کا مالک تو نہیں ہوں مالک آفیس کا تو کوئی دوسرا ہے اس نے مجھے آفیس سے ڈسپریس کر دیا اس نے میرے اخلاف ایجیکٹمنٹ پروسیڈنگ سے دورینٹیٹ پرس آرڈیننس کے اندر داخل نہیں کی اس نے مجھے بھئی فورس یہاں سے نکال دیا تو میں کوڈ کے اندر جاؤں گا اور کوڈ کو اپنی ری ٹریس کے لیے کوڈ سے دوں گا بھئی اس نے مجھے نکال دیا ہے بھئی شوہ فورس ادھروائیز دینڈیو کوئس آفلا آئی میہ بہنای câ monsieur شوہ فورس ایمی ری طور ہے تو آلدو property کو میں claim نہیں کرتا لیکن the way under which I am dispossessed that is unwarranted by law and I want my retrace to be placed in original reference by this suit کیونکہ میری high handedness کے طور پر under high handedness اس نے مجھے eject کر دیا اور یہ ejectment is unwarranted by law یہ ہمارے section 9 تھا وہ complete ہویا اس کو میں نے instances کے ساتھ آپ کو clear کر دیا now we come on section 12 section 12 bar further suit this is also very interesting کیونکہ کچھ ایسے suits ہوتے ہیں جو دوبارہ داخل ہوتے ہیں اور court کی جو litigation کے اندر 2-3-3 مرتبہ اگر وہی suit داخل ہو تو اس کے اوپر bar impose کیا گیا ہے for that there is a section 12 which emphatically prescribes bar of further suit کہ آپ ایک suit آپ نے داخل کر دیا مزید suit آپ داخل نہیں کریں where plaintiff is pre-cluded by rules from instituting a further suit in respect of any particular card of action in any court which this code applies ہم نے pre-cluded by rules کو capital alphabetical capital letters میں یہاں mention کیا ہے کیونکہ further suit تب بار ہو جب rules کے اندر بندہ جو ہے اس کو روکا گیا ہو کہ بھئے rules آپ کو prevent کرتے ہیں آپ suit داخل نہ کریں اور اس بندے نے جب rules کی violation کی تو یہاں ہم آپ کو وہ rules provide کریں گے وہ rules بتائیں گے کہ کون سے rules violate ہوئے جس کے اندر further suit bar ہوا ٹھیک ہے نا؟ this is very important where a person challenges یہ سیکشن بارہ کا سبسیکشن 1 ہے اور یہ سیکشن بارہ کا سبسیکشن 2 ہے where a person challenges availability of a judgment decree or order on the plea of fraud misrepresentation or want of jurisdiction he shall seek his remedy by making an application to the court which passed the final judgment decree and not by a separate suit آپ کی تھوڑی نالج کے لئے میں آپ کو تھوڑا یا لائٹ ایک بیگرانڈ دوں یہ جو سبسیکشن 2 ہے سیکشن بارہ کا یہ 1980 میں insert ہوا تھا یہ CPC چونکہ 1908 کا ہے تو یہ سبسیکشن 2 1908 کا نہیں ہے یہ 1980 میں CPC کے اندر insert ہوا تھا اور اس کا مقصد یہ تھا کہ بھئی یہ جو بندہ ہے اگر کوئی بھی judgment کوئی order fraud پہ یا misrepresentation پہ یا want of jurisdiction پہ کوڑ سے لیتا ہے تو اسی کوڑ کے اندر application section 122 CPC کی داخل کی جائے گی اور وہی کوڑ جس نے پہلے اپنے order پاس کیا ہے اپنے order کو set aside کر دیے تو لیس لیچر نے ورچولی اس سیم کوڈ کو appealant پاس دے دیا کہ بھئی آپ نے order کر دیا ابھی آپ خود set aside کر دیں تو set aside دو appealant کوڈ کر دی ہے لیکن اس case کے اندر 122 کے اندر وہی کوڈ جس نے اپنا order جو پاس کر دیا اپنے order کو خود set aside کر کے یہ mention کرتے ہیں کہ this is that order which is obtained by fraud misrepresentation or want to use decision لہذا یہ establish ہو گیا اور by way of returns ہم اس کو جو ہے وہ set aside کر دیں اس کا procedure طریقے کا کیا ہے کیونکہ this is a practical activity ایک بندہ ہے جو کوڈ کو suppress کرتا ہے فیٹس اور suppression of the فیٹس کوئی ایک order یا decree لے لیتا ہے اس کے اندر کیا کرتا ہے fictitious بندہ لاتا ہے misdefinant اصلی نہیں ہوتا misrepresentation ہوتی ہے اس کی جگہ پہ اصلی کی جگہ پہ دوسرا لے آتا ہے کنہ ایونٹس نے کوئیون میں کوڈ کو misguide کر کے کوڈ کو suppress کر کے اس کی service کراتا ہے پیسٹنگ کراتا ہے اخبار کے اندر اشتیار دلاتا ہے لیکن وہ بندہ تو ہوتا نہیں ہے لیکن کوڈ کو ضرورتا پتا نہیں ہے آخر کیا کرتا ہے کہ وہ ساری exercise activity کرنے کے بعد ایک ایکس پارٹی judgment لے لیتا ہے کیونکہ وہ بندہ تو ہے ہی نہیں اصل جب ایکس پارٹی judgment وہ لے لیتا ہے تو ایکس پارٹی judgment تو کسی کام کی نہیں جب تک اس کی execution نہ ہو سپوز کیجئے اس نے ایکس پارٹی ایک ڈکری لے لی ایک ایسی پلیس کی یا ایک ایسی بلڈنگ کی جس کو اس کو execution کے اندر لیانا ہے اس کی position لینا ہے تو اس نے اس کے اندر warrant of attachment court سے issue کرا دیا execution میں جب court نے warrant of attachment issue کر دیا تو اصلی بندے کو پتا چل گیا بھئی یہ میرے گھر کے اوپر کسی نے warrant of attachment کیوں چسپا کیا ہوائے یا کون سا معاملہ ہے یا سپوز کیجئے اگر وہ پتا پاکستان میں نہیں ہے باہر ہے اور اس کی جگہ پہ identification چل رہی ہے جس کو اس کا پتا نہیں ہے تو سپوز کیجئے attachment کا لگا اگر اس کے اندر کوئی رشتے دار رہتا ہے کوئی قرائے دار رہتا ہے یا کوئی ملازم رہتا ہے تو اس کو intimate کرتا ہے position یہ آپ کی property court نے attention کر دی تو بھاگا بھاگا آئے court court کو آ کر بتائے گا court کو بتائے گا آپ سین یہ جو میٹر ہے اس کے اندر یہ decree آپ سے کیسے انہوں نے لے لی میں تو بار بیٹا ہوں انہوں نے مجھے یہاں شو کر دیا ہے میرے اوپر سرز کر دی ہے آپ نے سرز کو ایڈویڈ کر دیا ہے ایکس پارٹی کر دیا میں تو باہر رہ رہا ہوں امریکہ میں ہوں انگلینڈ میں ہوں پاکستان میں نہیں ہوں تو court نے دیکھا دی یہ تو صحیح بات ہے یہ تو یہ یہ نہیں اس کا ویزا یا جو بھی اس کے امیگریشن کے کاؤز آتے ہیں وہ تو شو کر رہے ہیں کہ ان تاریخوں پہ یہ تو باہر ہے تو اب سرز کیسے ہوگئی تو court نے اپنی ججمنٹ کو ایکس پارٹی کو سٹیٹ آسائیڈ کر دیا ٹویلو ٹو کے اندر اپلیکیشن آئی سہیں فراڈ پہ ساری آپ سے ایکس پارٹی لے لیے میں ادھر تھا نہیں تو سننے کے بعد اپنی ججمنٹ کو اپنی ججمنٹ کو جو سٹیٹ ہم پہلے پارٹ پہ جاتے ہیں جہاں آپ کو میں نے بتایا تھا کہ وہ پری کلوڈیڈ بی روٹس کون سے ہیں جہاں سے یہ پری کلوڈیڈ ہیں جس کو منح کی گئی ہے کہ بھائی آپ یہ سوٹ نہ داخل کریں اور یہ پری کلوڈ ہوا ہے وہ کیسے اور کون سے لا آر آڈر ٹو رول ٹو سب رول ٹو پری کلوڈیڈ بی رول یہاں گیا رول ٹو کا سب رول ٹو رول سا گیا یہ جو ہے یہ رول پری کلوڈ کرتا ہے یہ ہے کیا دیکھئے ریل انکوش میٹ آف پارٹ آف کلیم تو آپ کہیں کہ سر یہ ریل سوٹ داخل کر دیا ڈیکلیریشن کا ڈیکلیریشن کے اندر ڈیکلیریشن کے اندر اس کے پاس پوزیشن نہیں ابھی سوٹ اس کا ڈیکری ہو گیا ابھی وہ پوزیشن کے لیے ایزیکیوشن ڈال رہا ہے تو کوڈ نے کا آپ کی پوزیشن تو آپ لے رہے ہیں لیکن پوزیشن آپ کا کوڈ نے ڈیکری کیا نہیں تو اس نے کیا کیا بولا ٹھیک ہے پہلا سوٹ دیکلیریشن دوسرا سوٹ داخل کر دیا پوزیشن کا تو جب دوسرا سوٹ پوزیشن کا داخل کر دیا اور پہلے سوٹ کی ڈیکلیریشن والی ڈیکری لگا دی تو کوڈ نے آپ جیشن کیا کوڈ نے اس وقت پوزیشن کا پریئر کیوں نہیں ڈیکریریشن کے ساتھ لیا تو اس نے کہ اس وقت میں نے غلطی کی یا مجھ سے اومیشن ہو گئی لیکن میں ڈپار تو نہیں ہوں نے کہا نہیں آپ ڈپار تو ہیں نا کیوں کہ اس وقت آپ کو یہ ریلیف آویلبل تھا آپ نے نہیں لیا تو اس کی پریزمشن یہ ہے کہ آپ نے وہ اپنا ریلیف پوزیشن کا ریلنکوش کر دیا جب آپ نے ریلنکوش کر دیا اپنا اس ریلیف کو جو پارٹ آف کلیم تھا اور امپارٹنٹ پارٹ تھا تو آپ سبسیکوئنٹ اس کیس کو اس ریلیف کو دوسرے سوٹ کے اندر نہیں لاسکتے کیونکہ آرڈر ٹو رول ٹو سب رول ٹو میں بارڈ ہے یہ وہ ریلنکوش پہلے آپ کو داخل کرنا تھا ڈیکلیریشن کے ساتھ بعد میں نہیں ابھی آپ نے اس وقت نہیں کیا تو ابھی آپ کو فردر آن ورڈ بار ہے بار آف فردر سوٹ ہے سب سیکشن وقت دوسرا میٹر کون سائے آڈر نائر نائر کیا کہتا ہے کہ ڈیکری اگینس پلینٹیف بی ڈیفال بار سوٹ پلینٹیف کیا کرتا ہے کہ ایک کوٹ اس کا سوٹ ڈسمیس کرتی ہے کوٹ جب اس کا سوٹ ڈسمیس کرتی ہے تو وہ ریسٹوریشن اپلیکیشن لگاتا ہے جب ریسٹوریشن اپلیکیشن لگاتا ہے تو اس کی ریسٹوریشن بھی ڈسمیس ہو جاتی میرٹ پہ تو وہ کہتا ہے میں دوسرا سوٹ داخل کرتا ہوں تو لا کہتا ہے کہ آپ دوسرا سوٹ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کا جو سوٹ ہے وہ کوٹ نے ڈسمیس کر دیا فالٹ آپ کا ہے آپ کوٹ کے اندر نہیں گئے لہٰذا آپ دوسرا سوٹ اس کے اندر فائل نہیں کر سکتے یہ آڈر نائن رول نائن وہ ہیں اچھا نمبر تھری آڈر ٹونٹی ٹو رول نائن آڈر ٹونٹی 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 رول نائن کہتا ہے نو فری سوٹ شل بی براٹ آن دا سیم کال سوٹ داخل ہوتی ہے تو اس کے اندر پہلے کوٹ انکواری کا آرڈر کرتی ہے اور انکواری کے اندر جب یہ رپورٹ آتی ہے کہ بھئی یہ انسالونٹ نہیں ہے اس نے ایک دراما رچایا ہوا ہے انسالونٹ نہیں ہے تو اس رپورٹ کے ویو میں اس کا سوٹ کو ڈسمس کرتی ہے انکواری لیول پہ تو اس کے اندر یہ ایک ٹونٹ 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 اگر پہلا سوٹ اس کا انکواری سٹیج پہ ڈسمس ہو گیا تو پھر دوسرا فری سوٹ نہیں لا سکتا بار ہے آرڈر ٹونٹ 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 چوتھوان کیس رول ایٹ یہ تو وہ ہی رول سوٹ داخل کر دیا اور سوٹ خود اپنی مرضی سے وثرا کر دیا اس کے پیچھے کیا بھی وجوہ آتے ہیں بھئی پارٹی کا کمپرومائز ہو گیا یا پارٹی نے اس کو کمپنز کر دیا یا کوئی کمپرومائز کا ہو گیا کسی نیک مرد کی انٹروینشن سے ابھی معاملہ سیٹل ہو گیا انہوں نے کوڑ کے اندر سٹیٹمنٹ لکھی بھئی آئی وثرا میں سوٹ انکنڈیشنل بھئی کوڑ سے میں وثرا کرتا ہوں کوڑ نے کیا کیا کہ سنس پلینٹیف ساٹ وثرا 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 کنڈیشنل دیر سوٹ آف دی پلینٹیف سوٹ دیس مست از وثرا کوڑ چلا گیا ابھی چار مہینے یا دو مہینے کے بعد وہ بندہ کہتا ہے بھئی یہ ہوا لیکن ان کے اندر دو لاکھ روپے دینے نہیں دے رہا ابھی میرا سوٹ بھی چلا گیا وہ آ کر سوٹ داخل کرتا دوسرا سوٹ داخل کرتا ہے بھئی وہ جو پہلا سوٹ تھا ریس یوٹ کیونکہ اس کے اندر کوئی کلم بھی میرا جو تھا وہ کوٹ نے ڈیسائیڈ نہیں کیا خالی میں نے کم وثرا کر دیا ابھی میں اس وثرا کرتا ہوں تو آرڈ ٹونٹی تری رول ون تھری کہتا ہے آپ اپنے وثرا ول سے بے کاؤٹ نہیں کر سکتے اور اگر آپ نے دوسرا سوٹ داخل کیا ہے وہ بار ہے آپ کے وے میں بار فردر سوٹ دوسرا سوٹ آپ داخل نہیں کر سکتے کیونکہ پہلا سوٹ آپ نے اپنی مرضی سے وثرا کیا ہے تو اس وثرا ول کا امپیکٹ ہے بائنڈنگ امپیکٹ ہے آپ کے اوپر کہ آپ دوسرا سوٹ نہیں کر سکتے کیونکہ یو آر بار پہ رول رول کون سے آرڈر 23 رول 1 سب رول 3 اچھا کوئشن نمبر ٹو ہے جسے میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا لیکن یہ اپیلی کوئٹ نہیں ہے یہ تو سیم کوئٹ ہے اس سیم کوئٹ سے ایک فرا دیکھا کہ مجھے اس کوئٹ کو مس گائیڈ کر کے غلط انفرمیشن دے کر ایک ایسی آرڈر لیا گیا ہے اور ایسی پارٹی کے خلاف آرڈر لیا گیا ہے جس کوئٹ کی لٹیگیشن کا پتہ نہیں ہے تو کوئٹ نے ریالائز کیا کہ کوئٹ مس گائیڈ ہوئی ہے تو ریاضہ یہ فرا کوئٹ کیسے ہوگی ہے اپنی ججمنٹ کو اس نے سیٹ آسائیڈ کیا تو یہ کوئٹ کا انہیرٹ جیوریس ڈیکشن ہے اس کے اندر اپنی ججمنٹ کو کوئٹ سیٹ آسائیڈ کر رہی ہے درائی سر دیکھئے ایسی انہیرٹ پاور آف کوئٹ تو سو ججمنٹ ڈیکری آرڈر ابھی ہم سیکشن فیفٹین پہ آتے ہیں کوئٹ سیٹ بی انسٹیٹیوٹیڈ لا کا ایک سیٹ مکنیزم ہے لا کی ایک سیٹ پالیسی ہے اس کے اندر لا نے جیوریس ڈیکشن کو بائی فرکیٹ کیا گیا ہے پہ ہمارے پاس سویل کوئٹ بھی ہیں ہمارے پاس سینئر سویل کوئٹ بھی ہیں ہمارے پاس اوریجنل سائیڈ پہ آئے کوڈ بھی ہے ہرے کے پاس ایک بزنیس ہے ہرے کے پاس ایک لٹیگیشن کا کورم ہے جہاں داخل ہوتے ہیں اور ڈیسائیڈ ہوتے ہیں ابھی جس طرح سویل جج ہے اس کے پاس جورسکشن ففٹی تھاؤزن تک کے ففٹی تھاؤزن سے لے کر کراچی تک ڈیڑھ کروڑ کی جورسکشن سینئر سلجیز کو ہے ڈیڑھ کروڑ سے اوپر کی جورسکشن ہائی کوڈ کو ہے اور ان سائیڈ پہ یہ پوزیشن انٹیر سندھ میں نہیں ہے انٹیر سندھ کے اندر جو سینئر سلجیز کی جورسکشن ہے وہ انسٹیٹیوٹ ہے کون سی کوٹ کے اندر جو سوٹ انسٹیٹیوٹ ہو ایسی کون سی کوٹ ہے جس کے اندر سوٹ انسٹیٹیوٹ کرے اور کون سی کوٹ کو دیں اور کس کوٹ کے پاس پہلا سوٹ داخل کرے سیکشن فیفٹین یہ کہتا ہے جو بھی پہلا سوٹ داخل کرے اچھا اس کا مقصد یہ کہ ہم کوئی بھی سوٹ ہو تو اس کا سوٹ کے پاس داخل کریں ہم ایک ڈیکلریشن لے رہے ہیں ڈاکیومنٹ کی ہم کنسیلیشن کرا رہے ہیں ایک ڈاکیومنٹ اس کی ویلیویشن چار لاک کی ہے ہم وہ چار لاک کی ویلیویشن کے اوپر کوٹ فی دیتے ہیں اور سوٹ کی جوریسڈیشن پچہ ہزار کی ہے اور ہمارا سوٹ کا ویلیویشن چار لاک ہے ہم وہ سوٹ کے پاس کیسے لے جائیں تو ورٹیولی ہم تو نہیں لے جا سکتے تو پھر یہاں کوشن یہ ہوتا ہے تو سیکشن فیفٹین نے کیوں سیٹ کیا کیوں کوشن اس ایس میڈیٹری ریکوائیڈ بیلار ٹو انسٹیٹیوٹ سوٹ ان دا کوٹ آف لور گریڈ ارس پیکیون ری جوز دکشن ٹھیک ہے نا بھائی پیکیون ری جوری دکشن کا معاملہ ہے ویلیویشن پچہ آزار نہیں ہے ویلیویشن چار لاک ہے ابھی آپ بتائیں چار جوریسٹیشن پیسے والی جوریسٹیشن جہاں کوٹ فی لگاتے ٹھیک ہے نو اگر چار لاک کیا سوٹ کی ویلیو ہے تو سوٹ کے پاس نہیں جائے گا وہ جائے گا سوٹ کے پاس کیونکہ یہاں سوٹ ہوتی ہے ویلیویشن تو پھر سوٹ کیوں کہا کہ سوٹ جو پہلے لائیس اس کے منطق کو لاجک کو تلاش کرتے ہیں نمبر 2 شل کیوں لکھا گا اور میٹری فار میں کیوں انیٹ کیا گیا اور لیس لیچر کا اس کے پیچھے انٹینشن کیا ہے ہم لیس لیچر کا انٹینشن ڈسکور کرتے ہیں نا ہر پرویون کے پیچھے انسر دیکھئے لائکہ جو یہ سیکشن فیفٹین ہے اس کو انیٹ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ سینئر سیل ججز کے پاس اور کراؤڈ کے پاس ریپیٹیڈ اور زیادہ مزید تعداد میں کیسز داخل ہوتے جبکہ سیل ججز کے پاس کیسز کی تعداد بہت کم ہو دی ہے چونکہ ایک کی ڈسٹریبیوشن آف ڈا بزنیس اس کے اندر ہم یہ چاہیتے ہیں کہ سیل ججز بھی خالی نابیٹ ہیں وہ بھی کچھ کچھ کام تو کریں اگر اس کے پاس کچھ کام نہیں ہوگا تو پھر سیکھ کر سینئر سیل کیسے بنیں گے وہ بھی کچھ ڈیسائیڈ کریں اور اس کے اندر سوٹ ڈسمیس کر دیں یا ڈکری کر دیں پھر ڈکری ڈرا کر دیں تو اس کا ایک تجربہ ہوگا جس کے اندر کل وہ سینئر سیل بن جائیں تو وہاں آ کر وہ کیسز جلا دیں تو یہ سارا دن کیا کریں گے اور اگر کریں گے تو کل اگر سینئر سیل سیل کرتا ہے تو یہ لاغ ایک ریکوارمنٹ تھی بھائی ان کا ایک آور کراؤڈ بھی کم ہوگا اور دوسرا ڈسٹریبیوشن آف بزنیس جو ور کے وہ بھی ایک ایک پاس چلے گا اس کا جو کیسز ہیں سیکشن ٹونٹی کہتا ہے کہ ادر سوٹس تو بی انسٹیو ٹری چونکہ یہ جو تھا وہ سیکشن ہفٹین تھا وہ تھا پیکیونری جورسٹکشن پہ یہ سیکشن ٹونٹی ہے یہ ٹری 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 کہ بھائی آپ دیکھئے کیس داخل کرتے ہیں تو ہمارے پاس اس کے سیکشن ہیں سولہ سے لے کر انیس تک جس کے اندر یہ آیا ہے سیکشن سولہ سے انیس سی پی سی تک یہ اس کے اندر یہ آیا ہے کہ سوٹس ہم کیسے اور کہاں داخل کریں تو اس میں آیا کہ جو آپ کی سوٹس ہیں تیری ٹری جورس ٹری آپ جو داخل کرتے ہیں تو پہلے آپ دیکھیں گے کہ وہ سبجیکٹ میٹر کہاں ہے سبجیکٹ میٹر بینز پراپرٹی بنگلہ ہے ہاؤس ہے پلاٹ ہے یا کوئی ایسی پراپرٹی ہے جو اس جورسٹریشن میں آئی پہلے بات دوسرا کاز آف ایکشن آپ کو کہاں ہوا کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں جس جو کاز آف ایکشن پراپرٹی سے ایٹریبیوٹیڈ ہوتا ہے میرسی یہ میری آفیس ہے اس کے اندر مجھے کاز آف ایکشن ہے آفیس بھی درے اور کاز آف ایکشن بھی یہاں ہوگا تو یہ میں جہاں یہ سبجیکٹ میں ٹری وہاں لے جاؤں گا اور کاز آف ایکشن بھی اس کے ساتھ لنک کروں گا ایک تو یہ ہو گیا دوسری بات لیبل ایک ڈیفارمیشن اخبار میں ایک اشتیار چھپا کسی کو ڈیف ایم کیا گیا ابھی وہ اخبار ہے کراچی کا اور بندہ رہتا ہے سکھر میں اور جس بندے نے آرٹیکل پبلش کیا وہ بھی کراچی کا اور جس کے خلاف جو آرٹیکل پبلش ہوا وہ ہے سکھر کا تو یہ اس صورت میں ابھی سکھر والا بندہ جو ہے اس کو کاز آف ایکشن کہاں ہوا اس کو کاز آف ایکشن سکھر میں ہوا تو پھر وہ سکھر میں داخل کرے گا تو یہ تو ہو گیا جہاں کاز آف ایکشن ایکری ہوتا ہے اگر پراپرٹی اس کے اندر نہیں ہے لیکن اس کے اندر پراپرٹی کا معاملہ نہیں تھا لبل تھا اس نے سکھر میں داخل کر دیا لیکن یہ جو سیکشن ٹونٹی ہے یہ کہتا ہے ادھر سوٹس ٹو بی انسٹیٹیوٹیڈ ویر ڈیفرنٹ رزائیڈ ڈیفرنٹ رزائیڈ کرتا ہے اب وہاں چلے جائیں سپوز کیجئے ایک کیسے ریکاوری آف منی کا دو لاکھ روپیہ آپ سے کسی نے لیا اور وہ بندہ رہتا ہے ہیدر آباد کے اندر ابھی آپ نے کراچی کے اندر اور پراپرٹی کیا ہے دو لاکھ نہ یہ کاز آف ایکشن کے اندر آتا ہے کاز آف ایکشن تو آپ کی ایگریمنٹ کراچی میں ہوئی اور آپ نے اس سے جو مانگا لون کراچی میں مانگا لیکن وہ بندہ رہ رہا ہے ہیدر آباد تو لاکھ کہتا ہے کہ آپ سوٹ جا کر ہیدر آباد میں داخل کریں کراچی میں نہ کریں کیونکہ وہ بندہ جو ہے جس سے آپ کا کاز آف ایکشن آرائز ہوا ہے وہ ریزیڈنٹ ہے ہیدر آباد کا آپ وہاں جا کر کیسے تو ابھی اس کے اندر نیچے آئی اور بات آئی کاز آف ایکشن کہاں ہوا کاز آف ایکشن آپ تو کہتے ہیں آپ سے اس نے کراچی کے اندر لیا لیکن کراچی کے اندر تو آپ سے اس نے پیسے لیے کراچی کے اندر کوئی بلڈنگ تو سیچوئٹ نہیں ہے کراچی کے اندر تو آپ کی ایگریمنٹ ہوئی تو ایگریمنٹ یا پیسے لینا وہ کاز آف ایکشن تو ہے اپنی جگہ پہ لیکن اس کو لنک تو آپ وہاں کریں گے جہاں یہ بندہ رہتا ہے یہ بندہ تو رہتا ہے ادراباد کے اندر آپ سوٹ وہاں داخل کر دیں کراچی کے اندر آپ سوٹ داخل نہیں کر سکتے تو یہ سیکشن ٹوٹی کا ون کوسٹن فار کلیریفکیشن وہ کون سا سپوز اپرسن ہیز پرمنٹ اسٹیٹ ون پلیس اینڈا ٹیمپرلی ریزڈنس ایڈ 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 پلیس where shall be an institute اگنسٹ ابھی وہ بندہ جس نے اسے پیسے لیے اس کا ایک گھر کراچی میں ہے اور اس کا جو کراچی میں گھر ہے وہ ٹیمپرلی ہے اور جو اس کا اصلی گھر ہے وہ ادراباد میں ہے تو یہ بندہ کہاں کے ازدا کرے تو اس کے اندر لا کہتا ہے کہ جو ٹیمپرلی ریزڈنس ہے یا پرمنٹ ریزڈنس ہے دونوں میں سے کسی کی جگہ پہ بھی آپ کر سکتے ہیں تو اس صورت میں اگر وہ بندہ جس نے دو لاکھ روپے سے لیے اور کراچی میں کازا ویشن بھی ہوا اور کراچی کی ایڈریس پہ وہ رہتا ہے تو پھر اس کو کراچی کے ادر ٹیمپرلی ریزڈنس کے طور پر کیس داخل کیا جا سکتا ہے اور چاہیں تو آپ ادراباد اپنے داخل کر دیں دونوں ای آپشن آپ کے پاس اویلبل ہیں اس صورت میں اگر اس کا ٹیمپرلی ریزڈنس ادر ہے تو اگر نہیں ہے تو پھر آپ کو ہیڈراباد جانا پڑے گا ابھی ہم سیکشن فورٹی سیون کے اندر آتے ہیں ابھی دیکھیں ایزیکوٹنگ کورٹ ہے وہ ایزیکوشن کرتی ہے آپ کا سوٹ ہے چلا ایویڈنس ریکارڈ ہو گئی جیجمنٹ آ گئی سوٹ ڈکری ہو گیا اپیل داخل ہو گئی اپیل کے اندر بھی وہ جو ہے وہ اپیل ڈسمیس ہو گئی ریویان داخل ہو گئی ریویان بھی ڈسمیس ہو گئی تو وہ ڈکری جو سویل جج نے یا سینل سوی جج نے پاس کی دیکری ایز اٹینڈ فائنلٹی ناو وارڈ ویل بی کانسیکوینس آف دیکری مینس دیکری ویل بی براڈ ایزیکوشن ابھی ایزیکوٹ ہونی ہے تو ایزیکوشن کے اندر کیا ہے بھائی بھائی اس کے اندر ایزیکوشن یہ ہے تو اس بندے نے اس کی پراپرٹی جو سبجیکٹ میٹر ہے اس کے اندر اس کا ٹوٹ تھا پوزیشن کا تو ابھی اس کو پوزیشن تو ملنا چاہیے ہاں سے پوزیشن ملنا چاہیے ٹھیک ہے کوڈ اس کو پوزیشن دلا دے گی گھر کا اگر ایسے آرام سے نہیں دیتا تو پولیس فورس ڈپلائے کرے گی اور اگر اس نے تالا وغیرہ بند کر دیا تو بریک اوپن لاکھ کا آرڈر کر دے گی اگر وہ اس طرح سے نہیں مانا اور آفر ریزسٹنس آفر کیا اس نے تو کوڈ پولیس کو آرڈر کر دے گی کسی بھی صورت میں کوڈ اپنے ڈکری کو ایزیکوٹ کرائے گی اچھا ایک تو یہ ہوا کہ بھائی ایزیکوٹنگ کوڈ کے پاورس چونکہ یہ اس کے اندر یہ آیا ہے سیکشن فورٹی سیون میں ایزیکوٹنگ کوڈ کے پاورس کیا ہے اور ایزیکوٹنگ کوڈ اپنی آرڈر کی ڈکریز کی ایزیکوٹنگ کوڈ کے کسی ڈکری جو اس نے پاس کی ہے سوہل کوڈ نے ڈکری وہ ایزیکوٹنگ کوڈ کے دیئے ایزیکوٹنگ کوڈ نہیں ہے ابھی اس کی ایزیکوٹنگ نہیں ہوسکتی بھائی کیسے نہیں ہو سکتی کیونکہ اس کی جو پراپٹی کی ڈسکریپشن ہے وہ انسرٹن ہے بھائی ڈسکریپشن کیسے انسرٹن ہے تو کوڈ کے اندر اس کا آرڈر سینلڈ تھری میں اس کی ڈسکرپشن نہیں دی گئی اس کی ڈسکرپشن نہیں دی گئی آرڈر سینلڈ تھری کے اندر پھر بھی کیسے ڈکری ہو گیا تو ابھی کیا ایزیکیوشن کیسے ہوگی تو ابھی ایزیکیوٹنگ کوڈ کیا ڈکری کے جو لیگلٹیز ہیں وہ ڈکٹیٹ کرے گی تو ایزیکیوٹنگ کوڈ کا کام ہے کیا ایزیکیوٹنگ کوڈ کا جو کام ہے وہ ڈیکری کو ایزیکیوٹ کرنا ہے اگر سپوز کیجئے وہ ڈیکری ایزیکیوٹ ابل نہیں ہے تو ایزیکیوٹنگ کورڈ کیا کرے تو پھر وہ ایزیکیوٹنگ کورڈ اس ایزیکیوشن کو ڈسچارج کر دے گی اچھا ایزیکیوٹنگ کورڈ اس ایزیکیوشن کو ڈسچارج کرے گی مگر کیسے کیونکہ ایزیکیوٹنگ کورڈ کہے گی یہ جو ڈسکرپشن پراپرٹی کی ہے جو ایزیکیوشن کے اندر آئی ہے وہ انسرٹن ہے تو کیسے ہم کہیں کہ انسرٹن ہے آپ کو اگزمپل تو دیں کہ ہم سمجھیں تو صحیح کہ اس پراپرٹی کی جو ڈسکرپشن ہے وہ انسرٹن ہے ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ٹھیک ہے ہم آپ کو انسنس دیتے ہیں ملیر کراچی کے اندر یہ اسکیم ہے تھرٹی تھری ہے اس کی اسکیم تھرٹی تھری کے اندر جو سروے نمبر ہے اس کی جو میئرمنٹ ہے وہ ایک سو اکڑ سے زیادہ ہے اس کے اندر گورمنٹ کے جو روینی آفیشلز ہیں وہ الارٹمنٹ کرتے ہیں اس کے اندر ڈبل 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 الارٹمنٹ بھی ہے اور جب الارٹمنٹ کا آرڈر ہوتا ہے تو اس کے اندر پراپرٹی کی ڈسکرپشن نہیں ہے کیونکہ ایک سو اکڑ کے سروے نمبر سے ڈسکرپشن کیسے ہوگی تو پھر ڈسکرپشن کیوں نہیں ہوگی دیکھو ڈسکرپشن کیسے ہوتی ہے وہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں جیسے آپ کا کنسپٹ کلیر ہو یہ آفیس ہے اس آفیس کے اندر جس کے اندر میں بیٹھا ہوں فرنٹ میں میرز ویسٹ میں سٹریٹ ہے بیک سائیڈ میں اس کا لفٹ کا پورشن ہے رائٹ سائیڈ پہ جس کا ہم یعنی ویسٹ کا ہیں اور ویسٹ کے اندر ایک اور آفیس ہے اور اس کے ایسٹ کے اندر بلکل ویکنٹ جو ہے وہ آئے تو یہ اس کی ڈسکرپشن ہے تو یہ ڈسکرپشن کیا ہے یہ آرڈر سی اندر ہم سوٹ کے اندر دیتے ہیں اور اس کو کیا کہتے ہیں بھائی یہ پراپورٹی کی ڈسکرپشن ہے جو ہمیں کوٹ ٹکری کر کے دے تو کوٹ ہمیں اس ڈسکرپشن کے ساتھ وہ پراپورٹی ٹکری کر کے دے گی تو ہم جب ایزیکوشن کے اندر جائیں گے تو ایزیکوٹنگ کوڑ کہہ بھائی وہ پراپورٹی جس کے ویسٹ میں اسٹریٹ ہے جس کے بیک می لفٹ کا پورشن ہے جس کے ویسٹ ایسٹ میں جو ہے وہ آفیس ہے اور جس کے ویسٹ میں اس کے نارتھ میں جو ہے وہ ویکنڈ ویکنڈ پلارٹ ہے اس کی ایزیکوشن کر دے یہاں تو سروے تھرٹی تھری اس کی موالا جو ہے اس کی تو کوئی باؤنڈریز ہی نہیں ہے تو کوڑ کیا کرے گی کوڑ کہے گی ٹھیک ہے وہ تو اوریجنل کوڑ کا کام تھا کہ بھائی اسے شیڈول لیتے اور اگر اس کی پراپورٹی کی ایڈنٹی کی سیٹینٹی نہیں تھی تو آپ جیشن کے اندر اس کو کلیئر کر دے اگر کوڑ نے ایسے ہی ڈکری پاس کر دی تو یہ تو ایزیکوٹیبل ہے نہیں ہم کہاں سے کس جگہ سے اس کو اتنی میئرمنٹ والا پلارٹ نکال کر دیں جبکہ ایک ہنٹریٹ ایکرز کا ایک سروے نمبر ہے تو یہ ایزیکوٹیبل نہیں ہے جب ایزیکوٹیبل نہیں ہے تو کوڑ آرڈر کرے گی کہ یہ جو بھی یعنی پراپورٹی ہے جو اس کے اندر ڈسکرائب کی گئی ہے وہ انسرٹن ہے اور انسرٹنٹی کے اندر یہ ہم اس کو گرانٹ نہیں کر سکتے ایک ایزیکوٹیبل نہیں ہو سکتی لہٰذا اس ایزیکوٹیبل اپلیکیشن کو ہم ڈسچارز کرتے ہیں تو ایزیکوٹیبل اپلیکیشن ڈسچارز ہو گئے اور دوسرا کیا کام ہے ایزیکوٹنگ کوڑ کا جسے پہلے میں نے بتایا وہ ایزیکوٹ کرنا ایزیکوٹیبل اپلیکیشن کا موڈ کیا ہے سی میرے دو لاکھ ہے اس کے اوپر ٹھیک ہے بھائی ججمنٹ ڈیٹار صاحب آپ اس کو دو لاکھ دے دیں صحیح یہ نہیں دے رہا ٹھیک ہے تو آپ بتائیں مورس بتائیں ہم کیا آسیسٹ کریں آپ کو کیا ہیلپ کریں جیسے ڈکری کے ایزیکوٹیشن جو ہے آپ جو ہے وہ اس کی پراپٹی اٹیج کر دیں ٹھیک ہے آپ پراپٹی کی ڈسکریشن دیں کونسی اس کی پراپٹی جو اٹیج کریں اس کا گھر ہے ٹھیک ہے گھر کو اٹیج کرتے ہیں پھر اس کو سیل کرتے ہیں سیل پروسیڈز میں سے آپ کے پیسے دیں گے تو یہ ہوگی ایزیکوٹیشن دوسرا ہوگیا تیس چار جو میں نے آپ کو بتایا تیسرا ہے سیٹس فیکشن سیٹس فیکشن آف دی ایزیکوٹیشن وہ کیا ہے ٹھیکری دو لاکھ ہی ہے بندے ایک گھر گاؤں کے ہیں ایک ہی محلے کے ہیں انہوں نے کہا نیک مرد انکادہ ان کو بلایا بھئی ٹھیکری ہو گئی ہے بات سنو ابھی پیسے تم کو دینے پڑیں گے ابھی کب دو گئے بلا سے تین مینے کے اندر تو نیک مرد نے کہا بھئی یہ ٹھیک ہے کل آپ کیس کو بترا کر دو ختم کر دو اور تین لاکھ تین مینے جو دو لاکھ ہیں تین مینے کے بعد مجھ سے ہی لے لینا ٹھیک ہے نا اس نے کہا ٹھیک ہے آپ سے ملے لوں گا وہ دوسرے دن کوٹ میں آیا کوٹ کے کاکس ہے ہمارا کمپرومائز ہو گیا ہے اور سمجھیں پیسے مجھے مل گئے پیسے آپ کو مل گئے وہاں سے پیسے مل گئے تو کیا کرے گا ایزیکوشن سیٹس فائیڈ تو تین موڈز ہیں ایزیکوشن یا تو ایزیکوٹ ہوتا ہے ایز ایز اس کو پیسے ملیں گے یا ایزیکوشن ڈسچارج ہوتا ہے اگر اس کی انسائٹینٹی ہے اس کی ڈسکریپشن کی پراپرٹی کی یا ایزیکوشن نہیں ہے ڈکری اور تیسرے نمبر پہ اس کی سیٹس فیکشن ہے بھائی وہ اس کو پیسے مل گئے تو یہ فورٹی سیون کے اندر آیا ہے تین اس کے جو ہیں وہ ہیں جو ڈی فالوئنگ میٹرز بیز ایزیکوشن ڈسچارج اینڈ سیٹس فیکشن آر ڈسائیڈڈ بیڈ ایزیکوٹنگ کوٹ اینڈ ناٹ بیہ سیپریٹ سوٹ تو اس کے اندر کہا گیا بھائی یہ ایزیکوٹنگ کوڈ ڈسائیڈ کرے گی ایسا نہیں ہے کہ باؤنڈریز کی جو ہے وہ سیٹینٹی نہیں ہے تو آپ ایزیکوٹنگ کوڈ کو کہیں اسٹے کر دیں میں جاتا ہوں دوسرا سوٹ داخل کرتا ہوں پھر وہاں سے میں باؤنڈریز کی جو ڈکری لیتا ہوں پھر آپ کے پاس آتا ہوں ایزیکوٹنگ کوڈ کہے گی نہیں بھی سیپریٹ سوٹ آپ داخل کریں نہ کریں وہ آپ کی مرضی ہے لیکن وہ سیپریٹ سوٹ یہاں داخل نہیں ہوگا میں اس ایزیکوٹن کو اس اسٹیج پہ ڈسپوز آف کرتا ہوں بے وی آف ڈسچارج سیکشن سیونٹی فائی ہے انسیڈنٹل پروسیڈنگس آبلک کمیشنز ٹھیک ہے نا یہ کمیشنز ہوتی ہیں جس پہ ایویڈنس ریکارڈ ہوتی ہیں کوئی بندہ کوڈ کے اندر نہیں آتا کوئی بندہ فارنڈ میں رہتا ہے کوئی اور ایجڈ پرسن ہے کوڈ کے اندر نہیں آسکتا کوئی پردہ نشین خاتون ہے کوڈ کے اندر نہیں آسکتی تو لا نے ان کے لیے ایک فیسلٹی پروائیڈ کی ہے لا نے کہا ٹھیک ہے آپ ایسا کریں کہ کوئی کمیشنر وکیل کو ہم اپائنڈ کرتے ہیں وہ آپ کے ساتھ چلے گا آپ کے اپنے وکیل کے ساتھ چلے گا آپ پرنڈ کے وکیل کے ساتھ چلے گا اور یہ جائیں گے اس کے گھر میں اور اس کے گھر میں یہ کمیشن پہ ان کی ایویڈنس لیں گے اور وہ ایویڈنس جو ریکارڈ ہو وہ آ کر یہاں جمع کر آ دیں اس کو بادر نہیں کرتے کیونکہ وہ پردانشین خاتون ہے یا اور ایج پرسن ہے یا فارنڈر ہے فارنڈ سے نہیں آسکتا تو کمیشن فارنڈ بھی جاتی ہے کیونکہ یہ اس کے خرچہ وغیرہ پارٹی کرتی ہے کہتی ہے ایک بھئی وہ وہاں سے نہیں آسکتا کیونکہ ایجڈ پرسن ہے اور انڈر ٹیک جرنڈی نہیں کر سکتا تو یہ سیونٹی فائی وہ ہے پاور آف کورٹ ایشو کمیشن سم کوسچن فار وارٹ میٹرز دہ کورٹ ایشوز کمیشن کھائے کے لیے ایک تو میں نے بتایا اس طرح سے کہ ٹو ایک زمین اینی پرسن فارنڈ می ہے گھرمی ہے پردانشین ہے ایک تو یہ ہو گیا دوسرا تو میں کا لوکل انویسٹیگیشن بھائی کوئی پراپرٹی ہے جس کے اندر کوئی ڈسپیوٹ ہے ایک بندہ کہتا ہے کہ اس کی باؤنٹریز جو ہیں وہ یہاں تک ہیں دوسرا کہتا ہے کہ اسیں غلط کہتا ہے پورٹ کہتی ہے ٹھیک ہے ہم ہا سرٹین کرتے ہیں ایک لوکل انسپیکشن کرتے ہیں اس کی رپورٹ کے اندر ہم دیکھیں گے فیصلہ کریں گے تو پھر وہ لوکل انسپیکشن ہو جاتا ہے اور تیس رائے تو ایجامن آر ایڈجسٹ اکاؤنٹس تو اکاؤنٹس جو ہوتے ہیں جو پارٹی کو رینڈیشن آف اکاؤنٹس ہو یا سیٹلمنٹ آف اکاؤنٹس ہو تو کوٹ ایک چارٹرڈ اکاؤنٹ ہو یا کوئی اس لیویل کا دوسرا بندہ ہو وہ اپائنڈ کرتی ہے کہ بھئی آپ اکاؤنٹس کی جو بھی اسیسمنٹ ہے یا اس کو کر کے ہمیں اس کی فائنل رپورٹ دیں یا اس کے ویو میں ہم ڈسائیڈ کر دیں رینڈیشن اکاؤنٹس یا سیٹلمنٹ کیا اکاؤنٹس کیونکہ اگر ڈسپیوٹ اکاؤنٹس پہ ہے تو تو یہ بھی کمیشن والے پروسیس میں آتا ہے تو میں کا پارٹیشن اچھا پارٹیشن کے اندر کیا ہوتا ہے ایک سوٹ داخل ہوتا ہے پارٹیشن کا تو پارٹیشن کے اندر ڈائریکٹ جو ہے وہ فائنل ڈکری نہیں ہوتی پرلمنے ڈکری پاس ہوتی ہے پرلمنے ڈکری کے اندر کوٹ کیا کرتی ہے کہ دیکھتی ہے ایک بھئی ٹھیک ہے پرلمنے ڈکری پاس ہو گئی کیونکہ پارٹیشن کے سوٹ میں سپوز کیجئے ایک گھر ہے اس گھر کے اندر چار بھائی رہ رہے اور بھائیوں کا کہنا ایک بھائی اس کو پارٹیشن کیا جائے تو کوڈ کہتی ہے کہ بھائی گھر کی میئرمنٹ کیا ہے بولتے ہیں سر اسکواری آر سے اسکواری آرز کوڑ اگی ایٹی اسکواری آرز چار بھائیوں میں کیسے تقسیم ہوگا میریس سے بیس بیس یارز تو اس کو پارٹیشن بیس بیسی آرز کی تو نہیںDe جائی بھلا نہیں تو بھلا ایسا کرتے ہم اس کو سیل کرتے سیل کرتے ہیں چار بھائی آپس میں ہیں ہم سیل کرتے ہیں تو جو پروسیڈز آئیں گے چار آپس میں بانتے ہیں نمبر ون یا اگر کوئی ایک رکھے اگر صاحب حیثت ہے تو اپنا حسابی رکھے اور تین اسے باقی بھائیوں کو دے دیں دوسرا اپشن یہ ہے یا تیسرا جو ایک بھائی ہم اپنی طرف سے انڈیپیڈنٹلی اس کو سیل کریں گے اور اس کے جو پروسیڈز ہیں ہم کوٹ کی طرف سے آپ کو بانٹیں گے تو اسی لیے پہلے پرلمنی ڈکری ڈراؤ ہوتی ہے پرلمنی ڈکری ڈراؤ ہونے کے بعد پھر کمشنر اپائنٹ ہوتا ہے کمشنر اپائنٹ ہونے کے بعد پھر اس کو کہا جاتا ہے بھائی اس کا آکشن کرو اور اس کے جو بھی پروسیڈز ہیں اچھی طرح سے جو ہائی ریٹ کی جو آفر ہو وہ اسیپ کرو اس کے بعد وہ ہمیں جمع کر دو ہم ان کے اندر پانٹیں تو اس کے اندر پرلمنی ڈکری ڈراؤ ہوتی ہے کتنے پیسے آئے اور کتنا ہر ایک بھائی کو دینا ہے پارٹیشن سوٹ کے ادار ایک میں نے ایکزمپل دیا جیسے آپ کا کانسپٹ کلیر ہو انڈر وچ پروین آف سی پی سی دا کمیشنز آر ان فورسڈ تو فنکشن یہ ہے آرڈر ٢ونٹی سکس دی کمیشن ورکس فاردی ابو فور میٹرز جو میں نے آپ کو پتا ہے اوپر وارڈ سیکشن نائنٹی سکس اب آتا ہے اپیل فرام اوریجنل ڈکری دیکھئے جب ہم کوئی کیسے سوٹ ہے جب اس کا بیوی آف ایویڈنس ہے یعنی پلینٹیف کی ویڈنس چلی یا ڈیفینٹ کی ویڈنس چلی یا کبھی کبھار کیا ہوتا ہے ایک پارٹی ایویڈنس بھی چلی ون سائیڈڈ اور دوسری پارٹی نہیں آئی اور سوٹ ڈکری یا ڈسمس ہو گیا یا تیسری کنڈیشن یہ ہے پارٹی نے کمپرومایز کر دیا اور کمپرومایز کے اندر ایک کنسنٹ ڈکری بن گئی تو یہ وہ میٹرز ہیں جو آیا نائنٹی سکس کے اندر چیلنج ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں لیکن جو مین تھرسٹے سیکشن نائنٹی سکس کا کہ دکری جو چیلنج ہوتی ہے نائنٹی سکس کے اپیل میں وہ اوریجنل ڈکری ہوتی ہے مینس وہ اوریجنل کوڈ کی ڈکری ہوتی ہے اور اس کوڈ کی جو کمپیٹنڈ کورڈ ہوتی ہے لیکن وہ ڈکری جو ہوتی ہے بے وے آف ججمنٹ ہوتی ہے اور بے وے آف اپیٹنس ہوتی ہے تو ذرا اس کو دیکھنا کہ فالوئنگ آردی رکارمنٹس آف اپی کونسی اپیل شلائف رام ایوری ڈکری پاس بے دا کورڈ ایکسرسائزنگ اوریل جیورسدکشن تو دا کورڈ وچیز اتھورائز یہ اپیل اپیل جو ہے وہ اوریل کورڈ کی ڈکری سے ہوتی ہے اس کوڈ کو جو ذرا کورڈ اتھورائز بے لارٹو ہیر دی اپیل نمبر ون نمبر ٹو اپیل میں لائے فرام ایوریل ڈکری پاس ایکس پارٹی اوریل ڈکری جو ہے وہ ایکس پارٹی ڈکری پاس ہوتا ہے ایکس پارٹی ڈکری جو اوریل پاس ہوتی ہے وہ موسٹلی آرڈر سیونٹین و تھری کے اندر ہوتی ہے آرڈر سیونٹین و تھری کے اندر یہ ہے کہ ایک کوٹ جو ہے وہ ایشوز فرم کرتی ہے ایشوز کے بعد پلانٹیف کی ایویڈنس کو فقس کرتی ہے لیکن پلانٹیف کی ایویڈنس ریکارڈ نہیں ہوتی جب پلانٹیف کی ایویڈنس ریکارڈ نہیں ہوتی تو کوٹ اس کی سائیڈ کلوز کر کے اور ججمنٹ اناؤنس کرتی ہے اور ججمنٹ کے اندر جو ہے وہ دکری پاس کرتی ہے وہ دکری بھی 96 کے اندر چلے جائے لیکن وہ دکری کا status کیا ہوتا ہے ایکس بارٹی اور تیسرا جو اس کے اندر ہے اگر پارٹیز نے کمپرومائز کیا اور کمپرومائز ڈکری پارٹیز نے لے لی کورٹ سے تو سیکشن نائنٹی سس کا تیسرا پارٹ کہتا ہے آپ کو اس کی اپیل نہیں کر سکتے کیونکہ آپ نے وہ تو کمپرومائز کر دیا اور کمپرومائز کر کے آپ نے وہ اس کو ختم کر دیا ٹوٹ کو ابھی اس کی اپیل نہیں بنے لی سیکشن نائنٹی سکس میں پروہبیشن اس دیا ابھی سیکشن ون زیرو فور ہے جس کے اندر آرڈرز فراموچ اپیل آئیز یہ اٹیز ویری امپارڈن پروہ یعنی کیونکہ سیکشن نائنٹی سس کے اندر آپ نے دیکھا کہ اپیل فرام دی ڈکریز اور سیکشن ون زیرو فور میں ہے کہ آرڈرز فراموچ اپیل آئیز تو وہاں ڈکری ہے نائنٹی سکس میں اور ون زیرو فور کے اندر آرڈرز ہیں جن کی اپیل بنتی ہے اور وہ کون سے آرڈرز ہیں کچھ آرڈرز تین ہیں جو یہاں اسپیسیفائیڈ ہیں باقی آرڈرز جو ہیں وہ فارٹی تھری کے اندر ہیں جو فارٹی تھری آخر میں ہمارا ہے آرڈرز پارٹ کے اندر کون سے میٹرز ہیں جن کی اپیل بنتی ہے ون زیرو فور کے اندر آتا ہے فالوئنگ آرڈی آرڈرز تو بھی اپیل در سیکشن ون زیرو فور ایک تو آرڈس انڈر سیکشن 35 ہے جس کے اندرے کمپنزیٹری کاسٹ انرسپیکٹ آف فالس آر ویکسیشنس کلیمز آر ڈیفینس اماؤنٹ آف کاسٹ ناٹ ایکسیڈک 25000 دیکھئے اگر کچھ ایسے کیسز ہوتے ہیں جو ویکسیشنسلی اور فالسلی داخل ہوتے ہیں کوٹ بھی اس کنکلیون پر پہنچتی ہے بھئی آپ نے کیس پلینٹیف نے داخل کر دیا پروو نہیں کر سکا ڈیفینس کو اس نے ملائن کر دیا ڈیفینس نے اپنا ٹائم نکالا وکیل کیا کوٹ کے اندر آیا لیکن وہ کیس پروو نہیں کر سکا اور کوٹ کی فائنٹنگ میں آیا کہ یہ اس نے پروو نہیں کیا اور فالس کلیم تو اس صورت میں لاغ کہتا ہے کہ وہ کوٹ اس کو کمپنزیٹری کاسٹ ڈب کرے گی جس کی کاسٹ ہے 25000 کب سے کم ہے اس سے اوپر وہ نہیں کر سکتا یہ اوپر ڈیمیجز نہیں دائے آرڈر انڈر سیکشن 47 جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کوسچنٹو بی ٹیٹرمنٹ بی ایزیکیوٹنگ کورڈ اور نہ بی سپرینٹ سوٹ جو بھی ٹیٹرمنٹ میں نے آپ کو بتایا ابھی تیسرا ہے آرڈر انڈر سیکشن نائنٹی فائیو نائنٹی فائیو کے اندر آتا ہے کمپنزیشن فار اپٹیننگ اریسٹ اٹیجمنٹ اور انجنکشن اور انسفیشن گراؤنڈ ایک ایسی کمپنزیشن یا کسی بندے کی آپ اریسٹ کرا رہے ہیں سویل ڈیٹیگیشن کے اندر یا اس کی پراپرٹی کی اٹیجمنٹ کرا رہے ہیں سویل ڈیٹیگیشن کے اندر یا کوئی ایسا انجنکشن لے رہے ہیں جو اس بندے کا نقصان ہو رہا ہے الٹیمیٹلی کورڈ کو پتا چلا کہ یہ جو بھی اس نے آرڈرس لیے اٹیجمنٹ کا آرڈر لیا انجنکشن کا آرڈر لیا یا اریسٹ کا آرڈر لیا وہ مالا فائیڈ تھا اس کے پیچھے کوئی سبسٹنس یا لیگلٹی یا ریالٹی نہیں تھی تو بھی اس کو کورٹ جو ہے وہ کمپنزیشن یعنی اس کو جس بندے کو سفر کیا اس کو دلائے گی اور اس کو کمپنزیشن کا جو کونٹم آف اماؤنٹ ہے وہ ٹین تھاوڈر ابھی سیکشن ون ارن فائیو ہے ریویان ہے اور ریویان جو ہے وہ ہائی کورڈ میں داخل ہو تھی لیکن لا ری فامس آگئے تھے نائنٹی نائنٹی فور میں اور اس ریویان کو پھر ڈسٹرک کورڈ کے اندر بھی وہی پاور دیا گیا ابھی ریویان کورڈ کا جو میٹر ہے ہائی کورڈ میں کال فارد ریکارڈ آف اینی کیس وہ جہزبن ڈسائیڈیڈ وہ ڈسائیڈ ہو گیا ایک انفیریر کورڈ سپارڈینڈ کورڈ نے ایک اے کیس ہے جو ڈسائیڈ کر دیا تو ڈسائیڈ کیس جب ہو گیا تو وہ جو ہائی کورڈ ہے وہ اس کے خلاف اپیل اس کی نہیں ہے اپیل داخل نہیں ہوئے لیکن وہ سوو موٹو اپنے اختیار استعمال کر کے کہے گا اس کورڈ کو بھائی سپارڈینڈ کورڈ کو آپ نے جو یہ میٹر ڈسائیڈ کر دیا ہے اس کی آر این پی ہمارے پاس بھیجو پھر آر این پی کو وہ ہائی کورڈ یا ڈسٹرک کورڈ کیوں گا ابھی ڈسٹرک کورڈ بھی انسائیڈ ہو گیا ہے تو وہ اس کو ایکزیمن کرے گا اور اس کے اندر اگر ایلیگلٹی دیکھتا ہے کہ اس کے آرڈر کے اندر ایلیگلٹی ہے اس کو سیٹسائٹ کرے گا لیکن خود اپنے اختیار سے سوو موٹو ویڈ داؤٹ ریفرنس آف این اپنی کس لیکن چونکہ ابھی ریوین جو ہے وہ ہم اپیل اگر فیل ہوتی ہے تو ہم ریوین داخل بھی کرتے ہیں لیکن ریوین کا اصلی امپورٹ یہ ہے کہ جو سوو موٹو کاغریزنس ہائے کوڈ یا ڈسٹری کوڈ لیتی ہے اور اس میٹرز میں جو ڈسائٹیڈ ہیں جو سببارڈینڈ کوڈ ڈسائٹ کرتی ہے تو اس کو اگزیمن کرتے ہیں کہ یہ جو ڈسیشن ہے ویڈر پراپر ایمپراپر لیگل یا الیگل پھر اس کو اس حساب سے اگر لیگل ہے تو موٹو کرتے ہیں اگر الیگل ہے تو سیٹسائٹ کرتے ہیں اب اگر یہ اس میٹرز میں جب ہائے کوڈ کو یا ڈسٹر کوڈ کو یہ نظر آتا ہے کہ بھئی سباڈینڈ کوڈ نے ایکسرسائز جورسڈکشن ناٹ ویسٹڈ انڈ بیلا اس نے ابیوز کیا اپنے پاور کا یہ اس کو جورسڈکشن تھی نہیں جو اس نے ایکسرسائز کی نمبر ون نمبر ٹو کہ تو ہے فیل تو ایکسرسائز جورسڈکشن سو ویسٹڈ اس کے پاس جورسڈکشن تھی لیکن اس نے صحیح معنی جورسڈکشن ایکسرسائز نہیں کی اور اگر ایلیگل ہی کام کیا جو تیسرے میں آتا ہے سی میں آتا ہے تو ایک ٹیٹ نا ایکسرسائز آورس جورسڈکشن ایلیگل آ رہی تھے مٹی رہی تین چیزیں ہیں وہ اس کے پاس جورسڈکشن نہیں تھی اگر اس کے پاس جورسڈکشن تھی لیکن صحیح ایکسرسائز نہیں کی اور تیسرہ ایک اس نے جورسڈکشن جو ایکسرسائز کی وہ ایلیگل کی اگر تین انگریڈنٹس یہ دیکھنے میں آتے ہیں تو اس سب باڑینڈ کوڈ کا جو آرڈر ہے وہ ریوینڈ کوڈ سیٹر سائٹ کریں گے رول ٹو سیم پاورس ڈسرکوڈ ایس دیٹا ہائی کو یہ رول ٹو ہے سیکشن ون ون فائی کا ون اس میں ہائی کوڈ ہے اور سیکشن ون ون فائی کا رول ٹو اس کے ہمیں دسرکوڈ کو ہے سم ایمپارڈنٹ کوسٹنس اس سے ہیں کہ وات آر دا انسٹنسز آف دا کیس ڈسائیڈڈ وچو فال ایم بیٹ آف ریوین بوت بھائی ہائی کوڈ آر دا ڈسرکوڈ ابھی کچھ انسٹنسز تو بتائیں کون سے ہیں جو کیس ڈسائیڈڈ ہیں میں نے چار انسٹنسز آپ کے لیے یا ریکارڈ کیے ہیں بھائی آپ کو بتا دوں کہ یہ وہ انسٹنسز ہیں اگر اس کے اندر سب آرڈنٹ کوڈ یا سیویل کوڈ کوئی کاغنیزنس لیتی ہے تو ہائی کوڈ سو او موٹو وہ کال کر سکتی ہے تو اس کے اندر یہ لکھتے ہیں کہ یہ وہ کیس ہیں جو ڈسائیڈڈ ہو گئے ہیں لیکن اس ڈسائیڈڈ کیس کی ڈسکریپشن کیا ہے وہ ذرا نیچے ملاحظہ کی ہے انسٹنسز آر ایز انڈر اسٹے آف ون سوٹ انڈر سیکشن ٹین سی پی سی سیکشن ٹین کے اندر دو سوٹس ہیں ایک سوٹ کوڈ اسٹے کرتی ہے جو اسٹے گاڈر کرتی ہے وہ سوو موٹو کال کرتے ہیں ریوین میں وہ ہم دیکھیں اسٹے گاڈر پراپر ہے ہے یا لیگل ہے یا لیگل ہے نمبر ٹو ریفیوزل ٹو ایڈ پارٹی آن اس اون اپلیکیشن کوڈ جو ہے سیک آرڈر بن روٹ ٹین کے اندر پارٹی کو ایڈ بھی کرتی ہے اور پارٹی کو ڈیلیٹ بھی کرتی ہے اور کوڈ نے ریفیوز کر دیا ہے اب ہم اس کو ایڈ نہیں کریں گے تو اپیلیٹ کوڈ نے جو ریوین کوڈ جو ہائی کوڈ ہے یا ڈسٹر کوڈ ہے اس نے کہا ہم دیکھیں اس نے یہ جو ریفیوز کیا ہے وہ لیگل ہے یا لیگل ہے نمبر ٹھری آرڈر بن روٹ ٹین نمبر ٹھری ریجیکٹنگ این اپلیکیشن انڈسیکشن فائیو آف لیمیٹیشن ایک انڈسیکشن فائیو لیمیٹیشن ایکٹ میں یہ کنڈونیشن آف ڈلے ہوتی ہے لیمیٹیشن اگر سفیشنڈ کاز ہم دیتے ہیں تو کوڈ ہماری لیمیٹیشن کنڈون کرتی ہے اور کہتی ہے ٹھیک ہے اس کو آگے پروسیڈ کرو اور آپ کی جو ڈلے ہے فائیلنگ اپیل آر سوٹ وہ کنڈون ہوتی ہے تو لیکن کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کوڈ جو ہے آف دی فرسٹ انسٹنس جس کے پاس یہ اپلیکیشن دی جاتی ہے وہ اپلیکیشن کو ریچٹ کرتی ہے تو بھی ریویان کوڈ اس اپلیکیشن کے وائرس کو ایزمین کرنے کے لیے آر این پی سو او موٹو کال کریں گی اور نمبر فور آلوئنگ آر ایجیکٹنگ ہم اپنے سوٹ کے اندر ابھی کوئی امیڈمنٹ کرانی ہوتی ہے تو آر اور سکھ لور سیونٹ اس کے اندر podcast پیش سوڑ اس کے اندر چنگ کجھ گا جہاں کوڈ ریفیوز کرتی ہے تو کوڈ کہتی کہ یہ جو امیڈمنٹ سے میجر ہیں اور اس سے کیس کی نیچر تبدیل ہو جائے گی اور تبدیل ہو جائے گا تو اس صورت میں ہم یہ امیڈمنٹ کو الو نہیں کریں گے ان بہت کنڈیشنز ایدھر الو اور ڈسالو اس کے اندر سو اموٹو ریوین وارنٹ کرتا ہے ہائے کوڈ یا دسو کوڈ دیکھے گی تو اس نے جو ریفیوز کیا یا لو کیا وہ صحیح کیا لیگل کیا یا الیگل کیا اور ابھی ہم لاسٹ سیکشن سیکشنرم 171 پہ آتے ہیں اور اس ہے سیونگ آف انہیرنٹ پاور ساپ دیکھا سیل کوڈ کو انہیرنٹ پاور سے ہیں اور یہ جو بھی سیل جیسٹکشن کی ہائر ایچی ہے مسئلن ڈسٹری کوڈ اس کو بھی انہیرنٹ پاور سے اگر ہائی کوڈ سیل جیسٹکشن ایکسرسائز کرتی ہے تو اس کو بھی انہیرنٹ جیسٹکشن ہے تو یہ انہیرنٹ جیسٹکشن کا جو پاور ہے یہ سیکشنرم 151 کے اندر آتا ہے سم کوششنز فار آور نالیج کون سے ہیں ویدھر انہیرنٹ پاورس میں بھی ایکسرسائز بھی دی کوڈ سو اموٹو اور اپن اپلیکیشن آف پارٹی دونوں سو اموٹو بھی کر سکتی ہے اپلیکیشن پہ بھی کر سکتی ہے بوت ویز کوڈ کے ان ایکسرسائز پاور نمبر دو ویدھر انی اپیل لائے اگنس دی آرڈر پاس بھی دی کوڈ انڈرسیشن ون سفٹی ور اپیل ہو سکتی ہے واپلی اپیل کیا ہے نہیں ہونی چاہیے نمبر تھری اچھا دو آرڈر ریلیونٹ آرڈر ہمارا سیکنڈ پورشن شروع ہوا ہمارا پورشن تھا سیکشنز کا وہ ہم نے سکسیسفولی کمپلیٹ کیا ہم نے اس کے اندر آپ کو انسٹنسز جو بھی تھے وہ آپ کو بتائے ہم نے آپ کو with references particular items کے ساتھ آپ کو سمجھانے کی کوشش ابھی ہم orders کے اندر آتے ہیں اور جو orders کا part ہے جو rules کا part ہے وہ first schedule کے اندر آتا ہے اس کو بھی ہم آپ کے سامنے simplify کر کے ہم نے پیش کی آئے ذرا دیکھنا order one یہ ہے parties to suit جب ہم suit داخل کرتے ہیں تو اس کے اندر parties ہوتی ہے ایک party کا نام plaintiff ہے دوسری party کا نام definite ہے جو plaintiff ہے وہ rule one میں آتا ہے who may be join is plaintiff یہ rule one میں آ گیا جو definite ہے وہ rule three میں آتا ہے who may be join is defendants ابھی ہم نے plaintiff کو دیکھا تو rule one میں ہم نے دیکھا definite کو ہم نے side کیا تو اس کے جو بھی instructions ہیں اس کے join کرنے کے وہ ہم نے rule three میں دیکھے ابھی rule eight ہے one person may sue or defend on behalf of all in same interest representative suit ایک بندہ on behalf of other suit داخل کرتا ہے دوسرے بندوں کو represent کرتا ہے تو اس suit کا نام ہے representative suit میرس بندہ جو ہے وہ ایک ہے لیکن دوسرے بندے ہیں جن کو represent کرتا ہے کیونکہ جن کو represent کرتا ہے ان کا اور اس بندے کا کاز آب ایکشن سیم ہے مثلا ایک گاؤں ہے جس کے اندر پچاس گھر ہیں ابھی ایک نوٹس ملاک بھئے آپ گھر کھالی گاؤں کھالی کر دیں تو دو بندے وہاں سے آگئے اور انہوں نے کہا کہ یہ ہم سوٹ داخل کرتے ہیں اٹھتالیس بندے اور ہیں تو اٹھتالیس بندے ان کو بھی وہ represent کر سکتے ہیں ان کے نام پہ پروسس نکلوا سکتے ہیں کیونکہ کاز آب ایکشن سیم ہے اور یہ plaintiff ہو یا definite ہو ریپرینٹیو سوٹ داخل کرتے ہیں اور ان کے نام پر پروسس نکلوا سکتے ہیں کی رون کے اندر کانٹیس کرتے ہیں یہ ریپرینٹیو سوٹ ٹھیک ہے نا رول نائن کے اندر آتا ہے miss joinder and non joinder تو miss joinder کیا ہے وہ ایسی پارٹی جس کا miss joinder ہے miss joinder اگر پارٹی کا ہے تو case کے اندر اس کا کوئی فرق نہیں پڑے گا انیسیساری سبجھا جائے گا اس کو کو ڈلیٹ بھی کر سکتی ہے لیکن نیسیساری پارٹی کو اگر پارٹی نے اس کو امپلیٹ نہیں کیا تو سوٹ دسمس ہو جائے گا کیونکہ without نیسیساری پارٹی آپ کا سوٹ جو ہے وہ نہ ڈکری ہو سکتا ہے نہ آگے چل سکتا ہے تو نیسیساری پارٹی کو امپلیٹ ہم نہیں کر سکتے اگر ہمارا کازہ ویکشن تین ڈیفینٹ کے ساتھ ہیں اور چوتھوں ابھی ان کا بھائی ہے اور ہم نے تین ڈیفینٹ کھالی لکھے کیونکہ چوتھوں تھا ہمارا دوست ہے ہم نے کہا اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو یہ جو ہے وہ miss joinder افدی نیسیساری پارٹی ہوگا اور یہ فیٹل بنوگا اور کا سوٹ ان کے خلاف ڈسمس بھی کر سکتی ہے کہ بھئی آپ نے امپلن پارٹی کو کیوں اومٹ کیا دیتواز نیسیساری پارٹی تو نیسیساری پارٹی کے بغیر ہمارا سوٹ مینٹنم نہیں ہے لیکن miss joinder جو پارٹی ہے جو پراپر پارٹی یوں سمجھیں اس کے یعنی اگر سیو اب نے کیا تو ہمارا سوٹ کے اوپر فیٹل بلو نہیں ہوگا نان مینٹمول سوٹ نہیں ہوگا ڈکری پاس ہو سکتی ہے اور رول ٹین کے اندرے سوٹ نیم آف رانگ پلنٹیف اگر کسی رانگ پلنٹیف کے نام پر سوٹ ہے تو اس کا نام ڈیلیٹ ہوگا اگر کوئی بندہ چاہیے ہمیں امپلیڈ کرنا ایسیاری پارٹی تو ہم اس کا نام دے دیں گے تو پارٹی ایڈ بھی ہو سکتا ہے پارٹی ڈیلیٹ بھی ہو سکتا ہے وہ کون سے پرویر بھی آرڈر ون رول ٹین سب رول ٹو کورٹ میں سٹرائک آؤٹ اور ایڈ پارٹیز رول ٹھرٹین کے اندر آتا ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ سوٹ کے اندر پراپر پارٹی نہیں ہے تو آپ کوٹ کو بتا دیں آپ سمجھتے ہیں کہ سوٹ کے اندر نیسیاری پارٹی نہیں ہے آپ کوٹ کو بتا دیں کیونکہ کوٹ جب ایشیو فریم کرے کوٹ کو تو پتا تو کچھ نہیں ہوتا بائیس کے اندر کون سی نیسیاری پارٹی جب کوٹ ایشیو فریم کرے گی تو اس کے بعد آپ کا آپجیشن کانسیڈر نہیں کرے گی کیونکہ ایشیو فریم ہو گئے ابھی آپ کا کام ہے اس پر ایویڈنس لینا ابھی آرڈر سکس پہ ہم آتے ہیں آرڈر سکس پلیڈنگ ہے اور پلیڈنگ جنرلی مینس رول ون کے اندر ایک پلیڈنگ مینس پلینٹ آر اٹن سٹیٹمنٹ تو پلیڈنگ کے اندر پلینٹ اینڈ ریٹن سٹیٹمنٹ نہیں ہے پلینٹ آر اٹن سٹیٹمنٹ کی جو پریزنٹیشن ہے جو داخل کرتا ہے اس کے اندر مینڈیٹ نہیں ہے شل نہیں ہے اب ریٹن سٹیٹمنٹ ضرور داخل کر لیں پلیڈنگ کے اندر کیا آتا ہے پلینٹ آر ریٹن سٹیٹمنٹ رول ٹو میں آتا ہے پلیڈنگ تو اسٹیٹ متیریل فیٹس آپ جب پلیڈنگ بنائیں پلینٹ بنائیں یا ہٹن میٹ بانائیں تو اس کے اندر جو متیل فیٹس ہیں اس کو ضرور لکھیں اس کو ضرور انکار اپرائٹ کریں لیکن ایویڈنس نہ دیں ایویڈنس کا کیا مقصد ہے اس کے اندر یہ نہ لکھیں کہ یہ ڈاکیومنٹ ہے اور ہم پیش کر رہے ہیں سپورٹ آف ورشن لیکن یہ نہ کریں کہ ڈاکیومنٹ کے جو بھی ایورمنٹس ہیں وہ سارے پلیڈنگ کے اندر لکھیں یہ پرمیزابل نہیں ہے یا یہ لکھیں کہ آر بیٹریٹر کے پاس ہم گئے اس نے یہ فیصلہ کر دیا اس طرح سے پروسیڈنگ گئی وہ بھی آپ اس کے اندر نہیں لکھیں رول فور آتا ہے کہ پارٹیکولس ٹو بی گیون ویرنسز ہیں تو پارٹیکولس جو ہیں وہ بھی دینیں پڑتے ہیں کہ بھئی پارٹی پلیڈنگ کہتی ہے کہ بھئی یہ اس کے اندر فراڈ ہے میس رپنٹیشن ہے انڈیو انفلونس اس بندے نے ڈیفنیل نے میرے اوپر کیا فراڈ میرے سات کیا میس رپنٹیشن میرے سات کیا تو لا کہتا ہے رول فور کے اندر ہے کہ پارٹیکولسٹ دیٹس اینڈ آئیٹم آر فرادشڈ پر پارٹی پوریڈنگ ریلائز آنینی میس رپنٹیشن فرال بریچ آف ترسٹ ویلفول ڈیفالٹ انڈیو انفلوینس پارٹیکلورز آگین دیٹس انڈ ایٹمز اس کے پارٹیکلورز آپ کو کمپلیٹ دینے ہیں اوپٹ نہیں کرنے ہیں اور وہ پلیڈنگ کے ساتھ دینے ہیں روڈ سیون کہتا ہے پروسیجر ایڈیفنٹ اپیرس انڈیس انڈیس گوڈ کال پرز نان اپیرنس وین پروسیڈیڈ ایکس پارٹی انڈر روڈ سکس اس کے بعد ہم چلے گئے روڈ سکس کے اندر آگیا ابھی روڈ ایٹ ہے پروسیجر وینڈیفنٹ اونلی اپیرس یہ اس کے پرویئنس ہیں یہ آرڈر نائن اور روڈ نائن کے آرڈر نائن روڈ نائن کے اندر آتا ہے پارٹیز اپیرنس اینڈ نان اپیرنس کانسیکنس اور پارٹیز اپیرنس اینڈ نان اپیرنس جس طرح سے روڈس ہیں کہ بھئی پارٹی اگر آتی ہے اور سروس سمنس جو ہیں وہ اس کے اوپر سروس ہوتے ہیں اور ڈیفنڈن نہیں آتا ڈسپائٹ سروس تو اس کو ایکس پارٹی کیا جاتا ہے اگر پلینٹیف نے ڈیفنڈن کے لیے پروسیس فی سمن کی فی جمع نہیں کرائی تو ان ڈیفارٹ اس کا سوٹ ڈسمس ہوگا اور ڈیفنڈن اگر نہیں آیا تو اس کا سوٹ ایکس پارٹی ہوگا آگے ہے کہ اگر پلینٹیف کی ڈیٹ ہے فار اپیرنس اور ڈیفنڈن ہے تو بھی اگر کوڈ نکال کیا اور ڈیفنڈن کھڑا ہے پلینٹیف نہیں ہے تو اس کا آٹر نائن رول ایٹ کے اندر جو ہے وہ سوٹ ڈسمس ہوگا میں ڈیفنڈن رولی اپیرنس تو یہ ہے کہ پلینٹیف اگر دوسری ڈیٹ پہ آیا اور سفیشنڈ کاز اس نے شو کیا کہ میں دیز اور دی ریزنس بیانڈ میں کنٹرول آئی کونڈ ناٹ اپیر بیفور دہ کوڈ تو کوڈ اس کو جو ڈسمسل آرڈر ہے وہ سیٹ آسائیڈ کرے گی اگر کوڈ نہیں کرتی تو جیسے میں نے آپ کو یاد کریں ریکلیٹ کریں کہ آرڈر نائن رول نائن میں میں نے آپ کو کہا تھا بار ٹو فردر سوٹ میں فریش سوٹ بارڈ ہے یہ وہ بات ہے رول تھرٹین کے اندر ہے سیٹنگ آسائیڈ ڈکری ایکس پارٹی اگنس دی ڈیفینٹ ایکس پارٹی ڈکری ہو گئی اور کیس بھی چلا اور ڈکری ایکس پارٹی کوڈ نے پاس کر دی وہ بھی سیٹ آسائیڈ ہوتی ہے آرڈر نائن رول تھرٹین کے اندر ابھی ہم انجنکشن پہ چلے جاتے ہیں آرڈر تھرٹین آئین یہ ہے اسٹے اپلیکیشن جس کا نام ہے ٹیمپراری انجنکشن تھوڑا آپ کو کنسپٹ تھوڑا کلیر کر دوں جیسے آپ سمجھیں سی پی سی کے اندر ٹیمپراری انجنکشن ہیں اور اسپیسیل ریف ایٹ کے اندر پرمنٹ انجنکشن ہیں تو ورچولی کیس کے اندر ہم حاصل کرتے ہیں پریے کرتے ہیں پرپیٹو یا پرمنٹ انجنکشن ٹیمپراری انجنکشن ہم نہیں کرتے لیکن مسئلہ یہ ہے ایک بندہ ہے جو مجھے فورس کر رہا ہے کہ بھئی ہم آپ کو ڈسپسلز کر دیں میں ان کو کہتا ہوں کہ بھئی یہ جو ہے وہ میرا اس کے اندر رائٹ ہے وہ ڈنائے کرتا ہے میں کوڑ کے اندر چلا جاتا ہوں پرمنٹ انجنکشن کہ مجھے اس بندے کو پرمنٹری ریسٹرین کیا جائے کہ مجھے تنگ نہ کرے میرے رائٹ کے اوپر انڈویڈ نہ کرے مجھے ڈسپسلز کرنے کی تھریٹ نہ کرے اور کوڑ جو دیکھے اور میرا جو پریئر ہے پرمنٹ انجنکشن کا وہ کوڑ گرانڈ کرتے لیکن وہ تو تب ہو جب ریٹن سٹیٹمنٹ آئے جب ایڈنس ہو اور اس کے اندر ججمنٹ ہو اور ججمنٹ کے اندر ڈکری ہو پھر وہ ڈکری اپیل میں چلی جائے پھر وہ ڈکری اپیل میں مینٹین ہو پھر وہ ڈکری ریویین میں مینٹین ہو تو میری پوزیشن پروٹیکٹ ہوگی نا لیکن کل اگر ڈیورنگ پیڈنسی آف دی سوٹ وہ مجھے نکالے تو تو لا نکاگ بھائی اندہ مین وائل پروسیس میں ہم آپ کو ٹیمپرری ریلیف دیتے ہیں جس کا نام ہے ٹیمپرری ایڈنٹی ریلیف وہ کیا ہے وہ انجنکشن اس کے اندر کیا آتا ہے وہ اس کے اندر یہ ہے کہ آپ کو وہ بندہ ٹیمپرری انجنکشن جو ہم دیں گے تو آپ کو نہیں کر سکتا اور یہ ٹیمپرری انجنکشن کا پروسیس چلے گا آگے تک جب تک آپ کا سوٹ ڈکری ہو جیسے آپ کو ایک کمپلیٹ سیف گارڈ پروائیڈ ہو رہا ہے کوٹ کی طرف سے بھائی آپ یو شوڈ ایڈ ایز اور کمفرٹبلی یو سٹے دی پرمیز ویڈاوڈ انٹینشن تو یہ وہ ہے آرڈر تھرٹی نائر کے اندر جو ٹیمپرری انجنکشن گرانٹ ہوتی ہے تو اس کے اندر ہے کیسز انوچ ٹیمپری انجنکشن میں بھی گرانٹیڈ انجنکشن سٹو ریسٹرین دی ڈیفرینٹ فرام کمٹنگ بریچ آف کانٹریکٹ ادھر انجری تو انی کائنڈ اگر کوئی کانٹریکٹ کی بریچ ہے یا وائلیشن ہے اس کو بھی روکا جاتا ہے اگر مجھے پیزیشن سے بھی تھریٹ کر رہا ہے کہ آپ کو یہاں سے نکال دوں گا یا بھئی اس بندے کو روکیں میری جگہ کو جو تمالش کرنے کا نوٹنس دیا ہے وہ نہ کریں تو یہ ریسٹریننگ آرڈرس ہوتے ہیں جو انٹیرم انجنکٹو آرڈرس کے طور پر انٹروڈیوٹس ہیں سیکشن 2A کہتا ہے کہ ان انٹیرم انجنکٹو آرڈرس 1 & 2 in absence of defendant shall not exceed 15 days یہ 1994 کی amendment ہے جس کے اندر کہا گیا ہے کہ اگر کوئی انجنکٹو کوڈ دے تو اس کا ٹائم پندرہ دن کا ہو زیادہ نہ ہو کیونکہ اس کے اندر پھر ہم ایکسٹینشن دیتے ہیں پندرہ دن کے بعد مزید اس کو پڑھایا جائے پندرہ دن کے بعد پھر ایکسٹینشن دیتے ہیں کہ اس اسٹے کو یا انجنکٹو کو مزید پڑھایا جائے اچھا 2B کے اندر آتا ہے کہ ان انٹیرم انجنکٹو آرڈر پاسٹ انڈر روٹس 1 & 2 expires آفٹر 6 months unless extended by the code آفٹر hearing of the party تو انجنکٹو آرڈر اگر گرانٹ ہو گیا کوڈ نے ابھی اسٹے انجنکٹو اپلیکیشن لوگ کر دی جس کا انٹرل آکیٹو اپلیکیشن ہے تو اس کا tenure ہے چھے مہینے چھے مہینے تک لامکر کا انٹیشن یہ تھا چھے مہینے کے اندر سوٹ ڈیسائیڈ ہو جائے گا تو پھر وہ فائنلی کوڈ ڈیسائیڈ پڑھے گی اگر سپوز کہ یہ چھے مہینے تک سوٹ ڈیسائیڈ نہیں ہوتا تو پھر پارٹی کے لیے under this rule 2B کے اندر آیا ہے کہ آپ further extension کے لیے اپلیکیشن دیں گے اور پھر extension لیں گے rule 3 کہتا ہے کہ before granting injunction notice to be given to the opponents party کوئی بھی injunction grant کرے آپ اس کو notice دیں لیکن notice wave ہے relaxed ہے اگر سپوز کیجئے government کی طرف سے threat ہے government کو notice mandatory ہے لیکن وہ بھی relax ہے اگر government کسی کو displace کراتی ہے یا گورنمنٹ کسی کی premises کو demolish کرتی ہے تو notice بھی wave ہے اور پھر code کہتی ہے کہ ٹھیک ہے notice کے figure ہم آپ کو injunction add in theorem دیتے ہیں اور government کو restaurant کرتے ہیں آپ اس کی premises کو demolish بھی نہ کریں اور آپ اس کو disposes بھی نہ کریں rule 4 ہے کہ order for injunction may be discharge varied or set aside by the issuing code upon such application ابھی دیکھئے کہ ابھی کوٹ جو ہے انٹی رمارڈر اس نے دے دیا لیکن اگر کوٹ سمجھتی ہے کہ انٹی رمارڈر جو کوٹ نے issue کیا اس نے فیٹس جو ہے نا وہ twisted فیٹس اس کے سامنے پیش کیے گئے plaintive نے فیٹس سپریس کیے تھے اور اصلی جو injunction اس نے لیا وہ صحیح کوٹ سے نہیں لیا تو rule 4 کے اندر ایک اپنا order injunction کا کوٹ set aside کر سکتی ہے rule 6 میں ایک power to order in interim sale sale ایسی sale جو injunction کے یعنی stay کے دوراں سمجھتے ہیں کوئی عام ہیں یا perishable چیزیں ہیں کوئی fruit ہے اگر اس کو stay کر دیا یا زیادہ مزید اس کو چلایا وہ تو ختم ہو جائیں گے تو کوٹ کو order پاور ہے کوئی sale کا order کر دیں تو اسے جو proceeds آتی ہیں وہ آپ جو ہے وہ کوٹ میں جمع کر دیں پھر جو بھی اس کا entitled ہو پھر وہ آپ اس کو دے دیں لیکن چیزیں جو ہیں وہ ضائع نہ ہو یہ جو چیزیں perishable چیزیں ہیں وہ اس کا نقصان نہ ہو پارٹی کا rule 7 میں آتا ہے detention preservation inspection آپ سبجیکٹ میں trap suit کوٹ کا ایک پاور ہے پراپرٹی کو detent کیا جائے کوٹ کا یہ پاور ہے پراپرٹی کو پریزرو کیا جائے اور کوٹ کا یہ پاور ہے کہ پراپرٹی کو injunction یا stay دینے سے پہلے اس کو inspect کیا جائے اس کی inspection The court may do all about upon application of party ٹھیک ہے نا Some questions to enhance your legal knowledge وہ کون سے ہیں what is difference between stay and injunction دیکھئے stay جو ہوتا ہے وہ court to court ہوتا ہے high court subparian court کو stay کرتی ہے district court subparian court کو stay کرتی ہے اور اس کی judgment کے operation کو stay کرتی ہے اور اس کی proceeding کو stay کرتی ہے وہ stay کہلاتا ہے یہ stay نہیں ایک پارٹی کے خلاف stay یہ court to court stay ہوتا ہے اور جو injunction ہے وہ party کے خلاف ہوتا ہے court to party or stay court to court stay order binds the subparian courts اور tribunals where is injunction is directed against the party restraining him from doing any particular act question number 2 ہے what prerequisites are necessary for granting add-in-team injunction court سے prerequisites ہیں court کیا appreciate کریں جب اس کو injunction grant کریں three ingredients number one primophysicase number two balance of convenience number three irriperolast primophysicase کیا ہے یہ دیکھیں ذرا ملائلہ کیا ہے primophysicase balance of convenience irriperolast primophysicase کیا ہے بھئی plaintiff کو ایک arguable case ہونا چاہیے court جب admission کا ٹائم ہوتا ہے تو یہ نہیں دیکھ دیکھ بھئی suit maintainable ہے یا نہیں ہے arguable case ہے ہو سکتا ہے کہ plaintiff جو position میں ہے وہ trespasser ہوں لیکن court کو کہا گیا کہ آپ کا دیکھیں کہ وہ trespasser تو ہے لیکن کتنے ٹائم سے دس سال سے اچانک اس کو نوٹیس ملا ہے خالی کرنے کا تو آپ اس ٹے کر کے پھر دیکھیں situation دیکھیں جو پہلے دس سال اس کو کیوں نہیں نکالا ابھی جو ہے اس کو نکال رہے ہیں تو پھر یہ اس stage پہ جب suit present ہوتا ہے تو plaintiff کو arguable case دیکھا جاتا ہے اور maintainable suit نہیں دیکھا جاتا وہ آگے چل کر دیکھا جاتا ہے پھر plant reject بھی ہوتی ہے لیکن at the very outset جو court جب injection grant کرتی ہے تو تین یہ ingredients دیکھتی ہے ایک بھئی اس کو primophysicase ہے arguable case ہے ہاں سے ہے اور bilans of convenience ہے bilans of convenience وہ اس کے position بھی ہے اگر آپ نے injection نہیں گرانٹ کیا تو اس کو نکال دیں گے ٹھیک ہے bilans of convenience اس کے part ہے نمبر تری وہ کیا سفر کرے گا ہاں سے سفر کیوں نہیں کرے گا آپ اس کو injection نہیں دیں گے تو اس کا سامان government یا private دوسرا بندہ جو ڈیفرنٹیں بار پھینکے گا تو اس کا ہوگا تو جب یہ تین چیزیں دیکھی جاتی ہیں تو تو پھر کوٹ ایڈ انٹیرم انجیکشن گرانٹ کرتی ہے ایف پلینٹیف ایز نو کیس فار گرانٹ آف پر پیچول انجیکشن وڈ ہی بھی گرانٹیڈ ایڈ انٹیرم ٹیمپر انجیکشن لا کہتا ہے کوٹ یہ دیکھے کہ آیا پلینٹیف نے جو پرمنٹ انجیکشن کا کیس داخل کیا ہے تو کیا اس کو وہ سوٹ اس کا پرمنٹ انجیکشن پہ مینٹینبل ہے اگر پرمنٹ انجیکشن پہ کوٹ سمجھتی ہے ایک سوٹ مینٹینبل ہے تو ایڈ انٹیرم انجیکشن دے گی اگر کوٹ سمجھتی ہے ایک پرمنٹ انجیکشن پہ ہم ہیئرنگ کر کے اس کو سینولین میں نکالیں گے یا کوئی اور طریقے اس کا ڈسپوز آف کریں گے تو کوٹ ایڈ انٹیرم انجیکشن نہیں دے گی کیوں کوٹ کہتی ہے ایک بھائی اس کا جو سوٹ ہے پرپیچول انجیکشن یا پرمنٹ انجیکشن کے اندر مینٹینبل ہی نہیں ہے تو ہم اس کو ٹیمپری ریلیف انجیکشن کیسے دے دیں پھر نہیں دے گی کوٹ لو ایز ریلیف آف ٹیمپری انجیکشن لینکڈ ویٹ میں ریلیف آف پرمنٹ انجیکشن ابھی آرڈر فورٹی ون پہ ہم چلتے ہیں اپیلز فرام اوریجنل ڈیکریز یہ رول ون ہے اس کے اندر فارم آف اپیل آتا ہے اپیل کا فارم کیا ہونا چاہیے اور رول فائیو کے اندر اسٹے بے اپیلڈ کورٹ ہوتا ہے اپیلڈ کورٹ سببارڈیل کورٹ کی پروسیڈنگ کو اسٹے کرتی ہے کیا لگتی ہے آپریشن آف دی ایمپیونڈ ججمنٹ اسٹیڈ وہ کہتی ہے کون سے پرویون میں کرتی ہے آرڈر یہ رول فائیو کے اندر رول نائن میں آتا ہے ایڈمیشن آف اپیل کورٹ کے پاس جب اپیل ایڈمیڈ کرانے جاتے ہیں یا پریزنٹ کرتے ہیں تو کورٹ ایڈمیڈ کرتی ہے رول نائن کے اندر اور رول یلیون کے اندر ڈسمیسل آف اپیل ہے without hearing of opponent or issuing notice کورٹ پارٹی کو کہتی ہے ٹھیک ہے ہم اس کو نوٹیس نہیں کرتے آپ پہلے ہمیں جو ہے نو سیٹسوائے کرتے ہیں کیونکہ اس کو کہتے ہیں پری ایڈمیشن نوٹیس جو اپیلڈ کورٹ کا پاور ہے سباری نیٹسویل کورٹ کا پاور نہیں ہے اپیلڈ کورٹ کا پاور ہے پری ایڈمیشن نوٹیس اس کے اندر پارٹیس کو کہتے ہیں بھائی یہ اپیل ہے ہم اس کی مینٹینبلڈی کو سنیں گے اپیل بارٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے ہم نوٹیس ایشو نہیں کرتے آپ جو ہیں وہ جو ہیں وہ hearing کرتے ہیں دوسری پارٹی کو ہم نہیں سنتے آپ انہوں کو اور آپ کو سنتے ہیں اور دوسری پارٹی کو ہم نوٹس ایشو نہیں کرتے one way سنتے ہیں تو پھر یہ جو رول 11 کے اندر داخل کرتے ہیں the dismissal of appeal is popularly called کیونکہ اس کے اندر اپیل dismiss کرتے ہیں without hearing other party without notice to other party وہ اس اپیل آرڈ کو سن کر اس اپیل کو پہلے ہی dismiss کر دیتے ہیں دوسری پارٹی جس کے خلافے اس کو پتا بھی نہیں ہوتا تو اس dismissal of appeal کو ہم کیا کہتے ہیں dismissal and limiting یہ popular یہ کہتے ہیں کورٹ نے اس کی اپیل کو limiting میں dismiss کر دی number 16 ایک رائی ٹو بگن بھائی اپیل کے اندر جب دونوں پارٹیز کیس رائی پہ ہوتا ہے سننے کے لیے تو پھر کون پارٹی ہے جو اسٹار نہیں تو رائی ٹو بگن میں پہلے آتا ہے اپیل آنٹ اپیل آنٹ پہلے آرگیمٹس کرے گا رول 17 کے اندر اپیل اگر اپیل آنٹ نہیں آیا جب اپیل کی ہیرنگ کا ٹائم ہوا تو پھر اپیل ڈسمس ہو جائے گی اور رول 18 میں ایک ڈسمسر اپیل کیا ہوتا ہے کہ جب اپیل داخل ہوتی ہے تو کاسٹ ڈپاسٹ ہوتی ہے پارٹی سرس آر ڈیفینٹ پھر وہ اس کے اندر سمن جاتا ہے اخبار کی پبلیکیشن ہوتی ہے اس کی کاسٹ ہوتی ہے پھر وہ آتا ہے تو کیس چلتا ہے لیکن کبھی کبھار اپیل آنٹ کیا کرتا ہے کاسٹ جب وہ نہیں کرتا جب کاسٹ جب وہ نہیں کرتا تو کوڑ کے سامنے کیس پٹ اپ ہوتا ہے دوسری ڈیٹ پہ کوڑ کہتی ہے ایک بھئی ڈیفینٹ ارسپانٹ کیوں نہیں آیا تو اس کا ریڈر کہتا ہے سر اس کے اندر کاسٹ نہیں پلا دی اچھا کاسٹ نہیں پلا دی ایسے ہی کیس چلا رہے ہیں اور اس طرح سے پھر اپیل اس نے کس طرح سے داخل کی ہے ٹھیک ہے اس اپیل کو ڈسمس کرتے ہیں پار نان ڈپاسٹ آف کاسٹ رول نائن ٹین میں ری ایڈمیشن آف اپیل ڈسمسٹ ان ڈیفالٹ اگر ڈسمس ان ڈیفالٹ میں اپیل یعنی ڈسمس ہو گئی تو پھر اس کے لیے جو ہے وہ ری ایڈمیشن ہوتی ہے پھر دوسری ایسی اپیل بنا کر داخل کی جاتی ہے سوٹ کے اندر بے فوردی سویل کوڈ پھر ریسٹوریشن ہوتی ہے لیکن اپیل کے اندر ری ایڈمیشن ہوتی ہے ریسٹوریشن نہیں ہوتی ہے اور رول ٹونٹی تھری کے اندر ریمانڈ آف اپیل بے اپیلڈ کوڈ اگر اپیلڈ کوڈ سمجھ دیئے کہ یہ جو کیس ہے ٹیکنیکلی ڈیسائیڈ ہو گیا ہے تو اس کو ریمانڈ کرتے ہیں وہ اس کے اندر پھر اس کو فریش ڈیسائیڈ کر دیں پھر اسیوز بھی فریم کرتے ہیں اور سوپارڈین کوڈ کو ڈاریشن دیتے ہیں ایڈیشنل ایویڈنس بھی اس کے اندر ریکارڈ کرو اور اس میٹر کو فریش ڈیسائیڈ کر دو رول ٹونٹی سیون کے اندر آتا ہے پروڈکشن آف ایڈیشنل ایویڈنس بیفور اپیلڈ کوڈ ایڈیشنل ایویڈنس جو ہے وہ پروڈیوس ہوتی ہے اپیلڈ کوڈ خود جو ہے اس ٹرائل کوڈ کی طور پر اس کی ایڈیشنل ایویڈنس ریکارڈ کرتی ہے کیونکہ سیکشن ون زیرو سیون سب سیکشن ٹو میں لکھا گیا ہے کہ جوریس ڈیشن آف ایڈیشنل کوڈ ٹرائل کوڈ ایڈ اپیلڈ کوڈ اس کو ایسٹنس برابر ہے کیونکہ کانکرنٹ جوریس ڈیشنل دون کو اور رول ٹھارٹی کہتا ہے کہ اپیلڈ کوڈ پروڈانس جیجمنٹ آفٹر ہیئرنگ پارٹیز جیجمنٹ پروڈانس کرے گی اور رول ٹھارٹی ون میں کنٹینس ڈیٹ سگنیچر آف جیجمنٹ آفٹر فریمی پوائنٹس فارڈیٹرمینیشن تو یہ کہا گیا کہ اس کے اندر جب ججمنٹ کوڈ آناؤنس کرے گی تو پوائنٹس فارڈیٹرمینیشن فریم کرے گی یہ اپیل جو ہے وہ داخل ہوئی ہے اور اپیل میں میرٹ ہے اور اس کے اندر کنٹروورسی پارٹیز کی کیا ہے وہ پوائنٹس فارڈیٹرمینیشن فریم کرنے کے بعد یا اپیل علو کرے گی یا اپیل ڈسمس کرے گی رول ٹھارٹی فائیو کے اندر ہے ڈیکری ویل بی ڈران بی دی اپیلڈ کوڈ اسی دن ڈیکری ہوتی ہے جس دن اپیل ہوگی ڈیکری بھی اسی دن ڈراؤ ہوگی اور رول ٹھارٹی سیون کے اندر آتا ہے سیٹیفائیڈ کافی آف ڈیکری تو بی سنٹ دا کوڈ اوز ڈیکری اپیل جس طرح سے اپیلڈ کوڈ نے ڈسمس کر دی اپیل یا اپیل علو کر دی تو لا کہتا ہے رول ٹھارٹی سیون کہتا ہے اپیلڈ کوڈ اسی وقت سیٹیفائیڈ کافی جیجمنٹ کی اسی کوڈ کو واپس کرے گی جس جو اوریجنل کوڈ جس کوڈ کی ڈیکری سے یا جیجمنٹ سے اپیل داخل ہوگی اوریجنل کوڈ کو یہ سیٹیفائیڈ کافی اسی دیے سینڈ کرے گی اس کے نوٹس میں ہو یہ کیس اس طرح سے ڈسائیڈ ہو گیا کیونکہ ان کے پاس سیل کوڈ کے ریجسٹرز ہوتے ہیں انڈر درورز وہاں وہ انٹری کرتے ہیں یہ جیجمنٹ سیٹ آسائیڈ ہوئی یا یہ جیجمنٹ مینٹی ہوئی وہ اس کی انٹری کرتے ہیں اچھا ابھی now in the last appeals from orders یہ آخری پروین ہے اور 43 کے اندر آتا ہے from the following orders under the provisions of section 104 namely ابھی دیکھئے ہم نے یہاں سی سے کیوں شروع کیا چونکہ ہمارے پاس جو پروینس ہیں جس طرح سے order 9 کے ہیں اور order 39 کے ہیں اور order 41 کے ہیں تو ہم نے وہ ڈسکس کیے کیونکہ اس کے اندر بہت سارے پروینس اور بھی ہیں لیکن وہ ہمارے سیلیبس کا پارٹ نہیں ہیں تو ہم نے اس کو اسکلوڈ کر دیا ہے ہم نے appeal جو against order جو ہے وہ پروینس لیے ہیں جو ہمارے سیلیبس کا پارٹ ہیں تو اس کے اندر آتا ہے order 9 اس کے اندر setting side of the dismissal order یہ c کے اندر آتا ہے کیونکہ یہ اس کی appeal ہے اور order 9 rule 13 ہے setting aside x party decree یہ بھی appeal ہے یہ order ہیں اور orders کے appeal ہیں یہ decree نہیں ہے orders ہیں order 39 1, 2, 4 and 10 جو court stay یا interim injunction دیتی ہے اس کی جو ہے وہ challenge کرتے ہیں against interim injunction injunctive order اور order 41 rule 19 اور 21 جس کے اندر appeal readmission ہوتی ہے اگر court readmission نہیں allow کرے گی تو پھر اس کی بھی appeal ہوگی or refusal to readmit the appeal or to rehear an appeal اور you have order order 41 rule 23 remand of the case کیونکہ appeal court جو ہے remand کرتی ہے case کا اگر technically کوئی سمجھتی ہے point آ گئی ہے اور main decision جو ہے وہ صحیح معنہ میں trial code and decide نہیں کیا اور technical culty یا hypozade میں decide کیا تو پھر اس کو remand کرتی ہے کہ آپ اس کو صحیح معنہ میں decide کر دیں evidence reduce کر دیں تو یہ ہمارا پوری جو سہلے بستی complete ہو گئی ہم نے آپ کو اس کے اندر جو ہے وہ پورے کا پورا سمجھایا جو بھی سہلے بستی اس کے اندر ہم نے اس کو complete کر دی انشاءاللہ اس کے اندر جو بھی modules ہیں جو بھی links ہیں ہم نے successfully complete کی اور آپ کو اس کا اپنے examination کے اندر بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ next ویڈیو میں اور جو بھی آپ کے سہلے بس کے اسٹیٹیوٹ سے اس کے ساتھ ہم آپ کے پاس آئیں اللہ حافظ